وَالثَّالِثُ سُنَّةٌ وَهِيَ تَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ وَحُکْمُهَا أَنْ يُطَالَبَ الْمَرْءُ بِإِقَامَتِهَا مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوب عظیمت کی چار اقسام ہم پڑھ رہے تھے پہلی قسم جو ہے وہ فرض دوسری قسم واجب آج تیسری قسم ہم پڑھیں گے سنت کہتے ہیں وَالثَّالِثُ سُنَّةٌ اور تیسری قسم جو ہے وہ سنت ہے وَحِيَ تَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ اور یہ وہ طریقہ ہے المسلوکة جس پر چلا جائے فِي الدِّينِ دین کے اندر تو دین کے اندر وہ طریقہ جس پر چلا جائے یہ وہ سنت ہے وَحُکْ مُحَا اور حُکم اس کا جو ہے اَن يُطَالَبَ الْمَرْءُ بِعِقَامَتِهَا کہ مطالبہ دیا جائے گا آدمی سے اس کے قائم کرنے کا حُکم کیا ہے سنت کا کہ آدمی سے اس کے قائم کرنے کا یعنی اس پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا مِنْ غِرِ افْتِرَاضِمْ وَلَا وُجُوبِنْ بَغِیرِ فرض ہونے اور واجب ہونے کے یعنی یہ فرض بھی نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے لیکن آدمی سے اس کے مطالبہ کیا جائے گا اس پر عمل کرنے کا فَحْتَرَضَ بِقَوْلِهِ بَا اَنْ يُطَالَبَ عَنِ النَّفْلِ بَسْ مَاتِنْ نَيْ اِفْتِرَاضِ کیا اپنے قول اَنْ يُطَالَبَ كِذْرِيَ النَّفْل سے کیونکہ نفل میں مطالبہ نہیں ہوتا نفل انسان کی مرضی ہے پڑھے یا نہ پڑھے وَبِقَوْلِهِ مِنْ غِرِ افْتِرَاضِمْ وَلَا وُجُوبِنْ عَنِ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ اور احْتِرَاضِ اپنے قول جو ہے غیر افتِراض اور والا وجوب کی ذریعہ احتراض کیا ماتن نے فرض اور واجب سے یہ فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں وَقَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يَدْقُرَهَا دِهِ الْخُيُودَاتِ فِي تَعْرِیفِ اور مناسب یہ تھا کہ مصنف ذکر کرتے ان خیودات کو تعریف کے اندر بھئی اِلَّا أَنَّهُ اُخْتَفَعَ عَنْهَا بِالْحُکْمِ لیکن انہوں نے اقتفاق کیا ان سے حکم پر بھئی بھئی دیکھیں پہلے تاریخ کی سنت کی وہی طریقت المسلوکت فی الدین اور آگے پھر حکم کے اندر کیا بتلایا کہ آدمی سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا اس کے کرنے کا بغیر واجب اور بغیر فرض کے طور پر واجب کے طور پر بھی نہیں ہوگا اور فرض کے طور پر بھی نہیں ہوگا بھئی مطالبہ یہ تاریخات کہتے ہیں یہ قیودات کو مصنف کو تاریخ کے اندر ذکر کرنی چاہیئے تھیں لیکن انہوں نے حکم میں ان کو ذکر کر کے اسی پر اقتفاق کر لیا اسی پر کیا کر لیا اقتفاق کر لیا ولیکن قالوا لیکن علماء فرماتے ہیں اِنَّا هَذَتْ تَعْرِیفَ وَالْحُکْمَ لَا يَسْدُقَانِ إِلَّا عَلَى السُنَّةِ الْهُدَى وَالتَّقْسِيمُ الْآَاتِ اِنَّا مَا هُوَ لِمُطْلَقِ سُنَّةِ بھئی ایک سنت کی تاریخ کی اب آگے تقسیم کریں گے ایک سنتِ حُدَى ہے اور ایک سنتِ زوائد ہے بھئی تو آگے تقسیم جو ہے وہ مطلق سنت کی ہے تو اور پیچھے جو تاریخ کی وہ کس کی تھی وہ سننِ حُدَى کی کی کسی کی سننِ حُدَى کی تاریخ کی یہ شبہ پڑھتا تھا شاید یہ جو پیچھے تاریخ کی گئی یہ شاید مطلق سنت کی تاریخ ہے شارح نے بتلا دیا آگے بتلائیں گے آپ کو کہ یہ جو تاریخ کی یہ کس کی تاریخ کی ہے سننِ حُدَى کی اور آگے جو تقسیم کریں گے وہ سننِ حُدَى کی تقسیم نہیں ہے بلکہ مطلق سنت وَلَكِنْ قَالُوا لِكِنْ عُلَمَاء نے فرمایا ہے کہ اِنَّ هَذَا تَعْرِیفَ وَالْحُكْمَ لَا يَسْتُقَانِ إِلَّا عَلَى سُنَّتِ الْحُدَى کی یہ تاریخ اور یہ حُکم صادق نیاتِ مَذَبْ سُنَّتِ حُدَى پَرْ وَالْتَقْسِيمُ الْآَاتِ إِنَّمَا هُوَ لِمُطْلَقِ السُنَّتِ اور آنے والی تقسیم جو ہے وہ مطلق سنت کی ہے مگر یہ کہ سنت جو ہے یہ واقع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی اور آپ کے علاوہ اور یعنی صحابہ کے طریقے پر بھی یعنی سنت کے علاوہ واقع ہوتا ہے یعنی بولا جاتا ہے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی اور صحابہ کے طریقے پر بھی بولا جاتا ہے یعنی صحابتی بتلہ غیر سے کیا مراد ہے صحابہ یقال کہا جاتا ہے سنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو قصدی کی طریقہ تو کہتے ہیں ان کی سنت ہے بھئی وَعُمَرَ وَيْسُنَّتُ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کہتے ہیں وَسُنَّتُ الْقُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اور خُلَفَاءِ رَّاشِدِينَ کی سنت وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ مُطْلَقُهَا طَرِقَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَسَّلَامِ امامِ شایف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مُطْلَقِ سُنَّتِ بولا جائے ساتھ کوئی قید ذکر نہ ہو صرف سنت کا لفظ بولا جائے تو اس سے کیا مراد دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو امامِ شایف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مُطْلَقُهَا اے مُطْلَقُ سُنَّتِ طریقہُن نبی کے مطلق سنت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یعنی اذا یطلقوا لفظ سنت بلا قرینت ان کے جب اطلاع کیا جائے لفظ سنت کا بغیر کسی قرینے کے لا یطلقوا على طریقت السحابہ جی تو پھر اس کا اطلاع صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوتا کمارویہ جیسے روایت کیا گیا ہے انہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی روایت کیا گیا ہے طالہ انہوں نے فرمایا سعید ابن المسیب رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر طابعی گزرے ہیں بھئی وہ فرماتے ہیں مَا دُونَ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيَةِ لَا يُنَفْصَفُ وَهُوَ السُنَّتُ بھئی یاد رکھئے کسی نے کی دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیا تو کتنی دیت دینا پڑے گی سو ہونٹ بھئی کتنی ہے سو ہونٹ یاد رکھئے عورت کی دیت مرد سے نصف ہے ہر مسئلے کے اندر ہر دیت میں عورت جو ہے اس کا نصف واجب ہوگا جتنا مرد میں واجب ہوتا ہے مثلا ایک موقع پر مرد میں سو ہونٹ واجب ہوتے ہیں تو عورت کے لئے پچاس ہونٹ واجب ہوں گے یعنی ایک شخص نے غلطی سے مرد کو قتل کیا تو سو ہونٹ آئیں گے اس پر اور اگر غلطی سے عورت کو قتل کیا ہے تو پچاس ہونٹ آئیں گے اسی طرح ہر چیز میں جتنی جتنی دیت واجب ہوتی ہے عورت میں اس سے نصف دیت آئے گی مثلا ایک ہاتھ کے اندر مرد کا ایک ہاتھ غلطی سے کٹ دیا تو اس میں پچاس ہونٹ دیت ہے عورت کے اندر اگر عورت کا ہاتھ غلطی سے کٹا تو اس میں پچیس ہونٹ جبکہ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں جو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ جیسے ان کا قول بکر ہو رہا ہے کہ سلس سے کم ہو دیت تو پھر اس کی تنصیف نہیں ہوگی کل دیت کتنی ہے سون سلس یعنی سلس تیسرا حصہ تیسرے حصے سے کم دیت آ رہی ہوگی کسی جگہ تو اس کی تنصیف نہیں ہوگی مرد عورت اس میں برابر ہیں مثلا ایک جگہ پر پچیس ہونٹ آ رہے ہیں تو یہ سلس سے کم ہیں تو لہذا عورت کے لیے بھی پچیس ہونٹ ہوں گے اور مرد کے لیے بھی ہاں سلس سے بڑھ جائے جب دیت تو پھر وہاں پر عورت کے لیے کتنی ہوگی مرد سے نصف ہوگی روایت کیا گیا سعید ابن المصیب رحمہ اللہ تعالی قالا سعید ابن المصیب رحمہ اللہ فرمایا مادونت سلس منت دیت لا یونت صفو کے سلس سے جو کم دیت ہے لا یونت صفو اس کی تنصیف نہیں کی جائے گی وہو سنت اور یہ سنت ہے انہوں نے صرف اتنا فرمایا وہو سنت یہ سنت ہے تو اراد بیہا سنت النبی علیہ الصلاة والسلام ارادہ کیا اس کے ذریعے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تو دیکھو سنت کا لحظ مطلق ذکر کیا اور کس کا ارادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تو یہ امام شافی رحمہ اللہ کی بات چل رہی ہے بھئی اور وہ یہ ہے سنت کے انہوں نے دیت ہے اذا لم تبلغ سلوسہ جوکہ دیت سلوس کو نہ پہنچے فر رجلو و انسا فیہ سوا انتو مرد اور عورت اس میں برابر ہیں و اذا بلغت سلوسہ فصائدا اور جب سلوس کو پہنچ جائے اس سے زیادہ ہو جائے یوخذ للمرأت نصف ما یوخذ للرجل لیا جائے گا عورت کے لئے نصف اس کا جو لیا جاتا ہے مرد کے لئے و اذا اریدت سنت غیر النبی علیہ الصلاة والسلام یقال ہا ذہی سنت شیخین او سنت ابی بخر رضی اللہ تعالی عنہم و نحو اور جب حلوس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سنت مراد ہو اس کا جب ارادہ کیا جائے تو اس وقت کیا کہتے ہیں مطلق نہیں کہتے بلکہ نسبت کی جاتی ہے کہ جو سلم کہتے ہیں سنت شیخین یہ شیخین رضی اللہ تعالی عنہم کے سنت ہے یا عزب و قصدیق وغیر ان کی سنت ہے بھئی ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں مطلق کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد نہیں ہوگی بلکہ ہم کہتے ہیں حضرت سعید بن المسیب نے یہ جو کہا وہو سنت اس سے مراد زہر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت ہے بھئی سنت ہے تو لہٰذا بلکہ یہ ہماری دلیل بن گئی پہلے آپ اپنی دلیل بنا رہے تھے کہ مطلق بولا اور کس کی سنت مراد دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ اس سے کس کی سنت مراد ہے حضرت بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کی اس مسئلہ کے اندر وہ امام ہے سعید بن مسیب کے تو یہ تو ہماری دلیل بن گئی کہ مطلق بولا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں مراد بلکہ حضرت بن ثابت رضی اللہ وحی نوعانی اور یہ دو قسم پر ہے سنت اے مطلق سنتی یعنی مطلق سنت دو قسم پر ہے لَلَّتِ مَذَا تَعْرِفُهَا نہ کہ وہ سنت جس کی تعریف گزر گئی وہ کون تعریف کس کی گزری تھی سنتِ حُدَا کی تو وہ نہیں بلکہ مطلق سنت دو قسم پر ہے اے مطلق یہ کون دو قسم پر ہے مطلق سنت لَلَّتِ مَذَا تَعْرِفُهَا وَحُکْمُهَا نہ کہ وہ سنت جو گزر گئی جس کی تعریف اور اس کا حکام تو یہ مطلق سنت علانہ وعینی دو قسم پر ہے الَأَوَّلُ سُنَّتُ الْهُدَا پہلے قسم سنتِ حُدَا ہے بھئے یاد رکھئے سنتِ حُدَا وہ جس کی تعریف پیچھے گزر گئی دین کا وہ طریقہ جس پر چلا جائے اور آدمی سے کیا کیا جائے اس پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جائے بغیر فرض اور واجب کی بھئی یعنی واجب کی طریقے پر یا فرض ہونے کے طریقے پر مطالبہ نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ طریقے پر اور ایک سننِ زوائد ہے یاد رکھئے سننِ زوائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں بھئی بیٹھنے میں قیام میں لباس وغیرہ میں جو عادتیں تھیں وہ سننِ زوائد تو کہتے ہیں پہلی قسم سنتِ حُدہ ہے وَتَارِكُ وَحَا يَسْتَوْجِبُوا عِسَاءَتًا اور اس کا چھوڑنے والا مستحق ہوتا ہے عِسَاءَتًا بُرَائِ کا اس کا چھوڑنے والا بُرَائِ عِسَاءَتْ کہتے ہیں بُرَائِ کو بھئی غلط کام کو اس کا چھوڑنے والا بُرَائِ کا مستحق ہوتا ہے اس کا چھوڑنے والا بُرَائِ کا مستحق ہوتا ہے اس کا چھوڑنے والا بُرَائِ کا مستحق ہوتا ہے کیا مانا بھئی بُرَائِ کا مستحق عِسَاءُ عِسَاءَتٍ یعنی بُرَائِ کے بدلے کا مستحق ہوتا ہے بُرَائِ کرنے والے کو جو بدلہ دیا جاتا ہے یا غلط کام کرنے والے کو جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کا مستحق ہوتا ہے یعنی جیسے غلط کام کرنے والے اس کو ملامت کیا جاتا ہے اس پر اظہار ناراضگی کیا جاتا ہے اس کا مستحق ہوتا ہے سنت کو چھوڑنے والا یعنی آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے اور اسے ملامت کیا جائے گا کہ کیوں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنتوں کو چھوڑا بھئی اور یہ بھی اس وقت ہے اگر وہ اسرار کے ساتھ چھوڑتا ہے بھئی اگر کبھی کبھار رہ جائے کسی وجہ سے اس پر ملامت نہیں بلکہ اسرار پر ملامت ہوگی کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سریعے کو چھوڑ دیا معنی سمجھ میں آگیا بھئی وَتَارِكُهَا يَسْتَوْجِبُ عِسَاءَتَن اور اس کو چھوڑنے والا برائی کا مستحق ہوتا ہے عِسَاءَتِن یعنی برائی کے بدلے کا مستحق ہوتا ہے برائی کی جزا کا مستحق ہوتا ہے کلاؤمی جیسے ملامت ہے وَالْعِطَابِ اور ناراضگی ہے اَوْسُنْمِيَ جَزَاءُ الْإِسَاءَتِ عِسَاءَتِ بھئی شارح نے بتلایا عِسَاءَت سے پہلے کیا لفظ مزاہ محضوف ہے جزا یا کہتے ہیں جزا کا لفظ بھی محضوف نہیں ہے عِسَاءَت سے ہی جزائے عِسَاءَت مراد ہے عِسَاءَت سے ہی جزائے عِسَاءَت مراد ہے جیسے کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں ہے جزاؤ سیئتن سیئتم مِسْلُحَا برائی کا بدلا اسی کے مثل برائی ہے برائی کا بدلا جزاؤ سیئتن برائی کا بدلا سیئتم مِسْلُحَا اسی کے مثل برائی ہے بھئی دیکھئے برائی کا بدلا ایک شخص نے غلطی کی اب اگر اس سے بدلا لیا جاتا ہے کیا یہ بدلا غلطی ہے یہ تو دوسرے کا حق ہے تو یہ جو بدلہ لیا یہ تو برائی نہیں ہے لیکن قرآن میں اس پر بھی سیئتن کے لفظ کا اطلاع کیا گیا اس پر بھی سیئتن تو سیئتن بول کر کیا مراد ہے دراصل ہاں وہ تو برائی نہیں ہے لیکن اس پر سیئتن کے لفظ کا اطلاع کیا گیا کیونکہ اسی سیئتن کے پڑوس میں آ رہا تھا بھئی تو ایک چیز دوسری کے جوار میں واقع ہوتی ہے پڑوس میں تو اسی لفظ کو اس کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے حالانکہ جو بدلہ لیا جا رہا ہے وہ تو سیئہ نہیں ہے بھئی وہاں جیسے سیئہ بول کر جزائے سیئہ مراد ہے یہاں بھی اسعاد بول کر جزائے اسعاد مراد ہے تو کہتے ہیں اَوْ سُمْ يَجَزَاءُ الْإِسَعَاتِ اسعادن یا نام رکھا گیا جزائے اسعاد کا اسعاد ہی کما فی قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے جزائے سیئتن سیئتن مثلحہ برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کے مثل کل جماعت والعذان والعقامت جیسے کہ جماعت ہے بھئی جماعت کے ساتھ نماز بھئی اسی طرح آذان اور اسی طرح اقامت یہ سب سنت حدا کی مثالیں ہیں فَإِنَّهَا أُولَائِكُ اللَّهَا مِن جُمْلَتِ شَاعِرِ الدِّينِ وَأَعْلَامِ الْإِسْلَامِ شَاعِر اور اعلام کا ایک معنی ہے علامتیں علامتیں بھئی فَإِنَّهَا أُولَائِكُ اللَّهَا مِن جُمْلَتِ شَاعِرِ الدِّينِ وَأَعْلَامِ الْإِسْلَامِ اسی کیونکہ یہ سب جو ہیں دین کے شرائع دین کے علامتوں میں سے ہیں اور اسلام کی علامتوں میں سے ہیں دین کی جملہ علامتوں میں سے ہیں یہ اور اسلام کی جملہ علامتوں میں سے ہیں یہ چیزیں بھئی وَلِحَاذَا قَالُو اور اسی وجہ سے وہ کہا انہیں فرمایا ہے اِذَا أَفَرَّ أَحْلُ مِصْرٍ عَلَا تَرْكِهَا کہ جب کسرار کریں احل مِصْرٍ کسی شہر والے عَلَا تَرْكِهَا اس کے چھوڑنے پر ان سننٹوں کے اور ان شعائر کو چھوڑنے پر يُقَاتَلُوا بِالصَّلَاحِ مِن جانبِ الْإِمَامِ تو ان سے قتال کیا جائے گا لڑائی کی جائے گی اصلحے کے ساتھ امام یعنی خلیقہ کی جانب سے یہ شعائر ہیں اسلام کی علامتیں ہیں بھئی یہ آزان یہ جماعت یہ اقامت وغیرہ یہ سب کیا ہیں اسلام کی علامتیں ہیں تو اگر کسی شہر والے ان کو چھوڑنے پر اسرار کرتے ہیں یعنی اسرار کا معنی جانتے ہیں یا نہیں دوام استمرار کے ساتھ چھوڑتے ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی اسلحے کے ساتھ امام کی جانب سے وَقَدْ وَرَدَتْ فِي كُلِّم مِّنْهَا آثارٌ لَا تُحْصَى اور تحقیق آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آثار بھئی احادیث لا تُحْصَى جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ان میں اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا وَسْثَانِسْزَوَائِدُو اور دوسری قسم سننے زوائد ہے وَتَارِقُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ عِسَاءَةً اور اس کا چھوڑنے والا وہ برائی کا مستحق نہیں ہوتا قَسْيَرِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فِي لِبَاسِهِ وَقُعُودِهِ وَقِيَامِهِ سیر جمع ہے سیرت کی سیرت طریقے تو کہتے ہیں قَسْيَرِ النَّبِي علیہ السلام جیسے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے تھے فِي لِبَاسِهِ اپنے لِبَاسِ وَقُعُودِهِ اور اپنے بیٹھنے میں وَقِيَامِهِ اور اپنے قیام میں فَإِنَّهَا أُولَائِكُ لَّهَا لَا تَصْبُرُ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى وَجْحِ الْعِبَادَتِ وَقَسْدِ الْقُرُبَتِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَتِ یہ سب چیزیں یہ حضور صلی اللہ کا لباس بیٹھنا خیام وغیرہ یہ حضور علیہ السلام سے ان کا صدور عبادت کے طریقے پر نہیں ہوا وَقَسْدِ الْقُرْبَتِ اور قُرْبَتَ کے ارادے سے نہیں ہوا یعنی اللہ کے قُرْبَتِ کے ارادے سے حضور صلی اللہ سے ان کا صدور نہیں ہوا بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَتِ بلکہ عادت کے طریقے پر ہوا یہ حضور صلی اللہ کے عادت تھی یوں بیٹھتے تھے یوں کھڑے ہوتے تھے یوں لباس پہنتے تھے وغیرہ بھئی فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ قَانَ يَلْبَسُ جُبَّةً حَمَرَا وَخَزَرَا وَبَيْضَاءَ طَوِيلَ الْكُمَّئِن اس لئے کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ پہنتے تھے سرخ جبہ بھئی سرخ جبہ اور اسی طرح سبس جبہ اور سفید بھی سویل الْكُمَّئِن لمبی آستینو والا سرخ اور سبس بھئی یہ وہ گہرہ سرخ اور گہرہ سبس مراد نہیں ہیں ہلکا یا دھاری دار بھئی جو مردانہ قسم کا ہو وہ مراد ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ حضور علیہ السلام کی عادت تھی وہ پہنتے تھے وَرُبَّا مَا يَلْبَسُ عِمَامَةً سَوْدَاءَ وَحَمْرَاءَ اور بساوقات آپ پہنتے تھے عِمَامَةً سَوْدَاءَ السِّحَ پَگْدِي وَحَمْرَاءَ اور سُرْخ سُرْخ پَگْدِي وَقَانَ مِقْدَارُهَا سَبْعَةُ أَذْرُعِن اور اس کی مقدار جو ہوتی تھی سات گز ہوتی تھی سات گز گز شرعی گز مراد ہے بھئی ڈیڑھ فُٹ کا ڈیڑھ فُٹ کا تو سات شرعی گز کتنے ہوئے بھئی یہ شرعی گز ڈیڑھ فُٹ کا ہے اور عام گز وہ تین فُٹ کا ہوتا ہے بھئی تو یعنی ساڑھے تین گز بھئی عام رائز گز جو ہیں ساڑھے تین اور میٹر ہوں تو وہ اس سے بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ میٹر جو ہے وہ گز سے تین انچ بڑا ہوتا ہے بھئی وَقَانَ مِقْدَارُهَا سَبْعَةُ أَذْرُعِن اور اس کی مقدار سات گز ہوتی اور اس نے عشرہ ذراعا یا بارہ ذراع ہوتی اور اقلہ اور اکثرہ یا اس سے کم ہوتی یا اس سے زیادہ وَقَانَ يَقْعُدُ مُحْتَبِ انتارتا اور کبھی کبھار آپ دیشتے تھے اختباع کرتے ہوئے اختباع بھئی اختباع اس کو کہتے ہیں بھئی یوں بیٹھنا کہ یوں بیٹھنا بھئی کہ انسان نیچے بیٹھے اور دونوں پاؤں نیچے زمین پر رکھے ہوں بھئی گھٹنے اپنے سامنے کھڑے ہیں پھر ان کو کبھی یوں ہاتھ سے ہاتھ گھٹنوں کے گر باندھ بھی لیتا ہے انسان بھئی یا چادر وغیرہ سے بھی باندھ لیتا ہے اختباع میں مختلف صورتیں ہیں تو یہ کہ خود حضور صاحب نیچے تشریف فرما ہوتے اور اپنے پاؤں اپنے سامنے کھڑے کیے ہوتے بھئی پھر اس میں بھی دیکھو بھئی ایک تو یہ ہے کہ بلکل گھٹنوں کو اپنے سینے کے ساتھ ملا کر رکھا ہے اور ایک ذرا پاؤں ذرا الگ کر کے رکھے ہیں بھئی اگر آپ نے دیکھا ہو بھئی دے ہاتھ میں بڑے بڑھوں کو جب بیٹھتے ہیں سادہ سے انداز میں ذہن میں اب آگئی صورت بھئی تو وہ جس طرح وہ بیٹھتے ہیں تو عارب میں بھی اسی طرح سادہ لوگ سادہ زندگی اور اسی طرح وہ بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بیٹھتے تھے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی تو گھوٹنے یعنی اپنے سامنے کھڑے ہوتے اور پاؤں نیچے زمین پر اور پھر جی اس طرح وہ تشریف فرما ہوتے ہیں وَقَانَ يَقَعُدُ مُحْتَبِ انتارہ تان تو یہ اختباع ہے اس طرح بیٹھنا بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اختباع کی صورت میں بیٹھتے تھے وَمُرَبِّعَنُ اور کبھی کبھار مُرَبِّعَ مُرَبِّعَ یہ چونکڑی مار کر بیٹھنا بھئی چارزانوں بیٹھنا بھئی اس کو مُرَبِّعَنُ اور مُتَرَبِّعَنُ بھی کہتے ہیں بھئی اور مُرَبِّعَنُ لِلْعُذْرِ اور کبھی چونکڑی مار کر بیٹھتے لِلْعُذْرِ عُذْرِ کی وجہ سے وَعَلَا حَيْئَةِ تَشَهُدِ اَكْثَرَ اور اکثر جو ہیں وہ تشہود کی حالت پر بیٹھتے تھے بھئی جس طرح نماز میں تشہود کے اندر انسان بیٹھتا ہے اکثر اس طرح بیٹھتے فَحَادَا كُلُّهَ مِن سُنَنِ الزَّوَائِدِ تو یہ سب کس میں سے ہیں سُنَنِ الزَّوَائِدِ میں سے ہیں سواب ملے گا سواب دیا جائے گا آدمی کو ان کے کرنے پر وَلَا يُعَاقَبُ عَلَا تَرْكِهَا اور اس کو سزا نہیں دی جائے گی ان کو چھوڑنے پر بھئی سُنَنِ حُدَا کے چھوڑنے پر تو ملامت تھی اور ناراضگی کا اظہار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے کہ میرے طریقے پر کیوں عمل نہیں کیا تم نے اور جبکہ سننِ زوائد کے اندر اس کے چھوڑنے پر سزا بھی نہیں اور ملامت بھی نہیں وَهُوَ فِي مَعْنَ الْمُسْتَحَبِ اور یہ مُسْتَحَب کے معنی میں ہے إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا أَحَبَّهُ الْعُلَمَاءُ وَهَذَا مَعْتَادَ بِهِ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مُسْتَحَب وہ ہے جس کو پسند کیا ہو علماء نے اور یہ وہ ہے جو عادت ہے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وَالرَّابِعُ النَّفْلُ اور چوتھی قسم جو ہے وہ نفل ہے عظیمت میں سے وَهُوَ مَا يُسَابُ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ اور وہ عظیمت ہے کہ ثواب دیا جائے گا آدمی کو اس کے کرنے پر اور سزا نہیں دی جائے گی اس کے چھوڑنے پر عَرَّفَهُ بِحُکْمِ اتَّبَاعًا لِلْسَلَف عَرَّفَهُ تاریخ کی اس کے حکم کے ساتھ اتباع کرتے ہوئے نفل کی تاریخ نہیں کی حکم بیان کر دیا مَا يُسَابُ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ صلحِ صالحین گئی بزرگوں کا اتباع کرتے ہوئے وہ اسی طرح نفل کی کیا کر دیتے ہیں تاریخ کے بجائے اس کا حکم ہی بیان کر دیتے ہیں وَفِ ذِكْرِ نَفِي الْعِقَابِ دُونَ الزَّمِّ وَالْعِطَابِ تَنْبِيهٌ بھئی ماتن نے کہا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ نفل کے چھوڑنے پر سزا نہیں دی جائے گی تو ماتن نے عقاب سزا کی نفی کی مضمت اور عطاب کی نفی نہیں کی کیوں بھئی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے کرنے پر سواب ملے گا اور اگر چھوڑ دے گا تو اس کی مضمت یا اس پر اظہار ناراض کی نہیں ہوگا کہتے ہیں وجہ اس کی اس بات پر تنبیح کرنے کے لیے کہ اس کا علم نہیں ہے کہ نفل نہ پڑنے پر انسان کیوں ملامت کیا جائے گا یا ملامت نہیں کیا جائے گا یہ تو علم ہے کہ سزا نہیں ملے گی لیکن ملامت ہوگی یا ملامت نہیں ہوگی چونکہ اس کا علم نہیں لہذا اس کو ذکر بھی نہیں کیا وفی ذکر نفی العقابی عقاب کی نفی کے ذکر میں دون الزمی والعطابی اللہ کے عطاب اور زم کے تنبیحن اس میں تنبیح ہے علی اس بات پر کہنہو لا یدرا حال الزمی والعطابی لا یدرا کہ معلوم نہیں ہے مضمت اور عطاب کا حال مضمت اور عطاب کا حال معلوم نہیں ہے لیکن علماء محققین لکھتے ہیں بھئی کہ نفل کے چھوڑنے پر بھی ملامت اور ناراض کی نہیں ہوگی بھئی نفل انسان کا اپنا حق ہے اس کی مرضی ہے شریعت نے اختیار دیا ہے وَزَّائِدُ عَلَى الرَّقَعْتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ نَفْلٌ لِحَاظَ الْمَعْنَى اور زائد دو رکعت پر مسافر کے لیے وہ نفل ہیں اس معنی کی وجہ سے بھئی دیکھئے مسافر مسافر سفر کے اندر قصر کرتا ہے نماز کے اندر یعنی چار رکعت کے بجائے کتنی پڑھتا ہے دو رکعت پڑھتا ہے دو رکعت بھئی سفر کے احکام معلوم ہیں یا نہیں بھئی مسافر کب بنے گا اور کس طرح بنے گا جی اٹھالیس میل کی مسافت کا ہے جو ہے وہ ارادہ کرے تو شہر کے آخری مکانات سے جدہ ہوتے ہی وہ کیا بن جائے گا مسافر بن جائے گا مسافر بھئی اب ایک شخص مسافر تھا اس پر دو رکعت تھی زہر کی اس نے دو کے بجائے چار پڑھ لیں بھئی آپ کیا حکم لگائیں گے یاد رکھئے اگر درمیان میں اس نے قادہ کیا ہے تشہد کے لیے بیٹھا تھا تو پہلی دو رکعتیں فرض ہو گئیں اگلی دو رکعتیں نفل ہو گئیں لیکن اگر وہ درمیان میں بیٹھا ہی نہیں تو پھر اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی بھئی سمجھ میں آیا بھئی مسافر کو دو ہی پڑھنا پڑھیں گی وہ چار نہیں پڑھ سکتا بھئی اور وہ جو زائد ہیں دو رکعتوں پر مسافر کے لیے وہ نفل ہیں لحاظ المانا اس معنی کی وجہ سے بھئی کونسا معنی کہ انہو یصاب على فعلی ولا یعاقب على ترکی کہ اس کو سواب ملے گا اس کے کرنے پر اور سزا نہیں دی جائے گی اس کو اس کے چھوڑنے پر ولا یقالو یہاں سے ایک سوال کا اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی اعتراض یہ کہ بھئی فقہہ تو فرماتے ہیں جس نے چار پڑھ لیں درمیان میں تشہد بھی کیا اور دو کے بجائے چار پڑھ لیں تو دو تو فرض ہوئے اور دو نفل ہوئے فقہہ تو فرماتے ہیں اس نے برا کیا بھئی فقہہ کیا فرماتے ہیں اس نے برا کیا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نفل ہے اس پر اس کو سوال ملے گا کہتے ہیں ہاں بھئی یہ نفل ہے اس پر اس کو سوال ملے گا لیکن فقہہ جو فرماتے ہیں کہ اس نے برا کیا وہ اس اعتبار سے کہ اس نے سلام میں تاخیر کر دی چاہیے تو کیا تھا کہ دو کے بعد کیا کرتا سلام پھیرتا پھر نفل دو پڑتا اس نے سلام کو مؤخر کر دیا اور نید اس وجہ سے کہ اس نے نفلوں کو فرضوں کے ساتھ ملا دیا بھئی چاہیے تو کیا تھا نفلوں کے الگ نیت کرتا الگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ان کو ادا کرتا کہتے ہیں وَلَا يُقَالُوا یہ نہ کہا جائے کہ اِنَّهُ يُقَالِفُ مَا ذَكَرَهَ الْفُقَحَاهُ کہ یہ تو مخالف ہے اس کے جو ذکر کیا ہے فقہہ نے کہ اَنَّهُ لَوْسَلْ لَا عَرْبَعَان کہ اگر اس مسافر نے چار رکعت پڑی وَقَعَدَ عَلَى الْرَكَعَتَئِنِ اور وہ بیٹھا دو رکعت پر یعنی درمیان میں تَمَّ فَرْضُهُ وَأَصَابْ اَصَاءَ تو اس کا فرض پورا ہو گیا اور اس نے برا کیا لِأَنَّ هَذِهِ الْإِسَاءَةَ لَيْسَتْ بِعْتِبَارِ نَفْسِ الرَّكَعَتَئِنِ اس لی کیونکہ یہ جو برا ہے یہ نفس دو رکعتیں کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے یہ برا بلکہ تاخیر السلامی بلکہ سلام کو مؤثر کرنے کی وجہ سے وَأَصْتِلَاطِ النَّفْلِ بِالْفَرْضِ اور نفلوں کے فرضوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وَقَالَ الشَّافِرِ رَحُمُ اللَّهِ امامِ شَافِرِ رَحُمُ اللَّهِ فرماتے ہیں لَمَّا شَرَعَ النَّفْلَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ وَجَبَ أَنْ يَبْقَا كَذَالِكَ شَافِرِ رَحُمُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ جب نفل کو شروع کیا ہے اس وصف پر تو واجب ہوا کہ وہ باقی بھی رہیں اسی طرح یاد رکھئے بھئی ہمارے نزدیک ہمارا مذہب یہ ہے نفل جب تک شروع نہیں کیا وہ نفل ہیں آپ کی مرضی ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیئے اب واجب ہو گئے آپ پر اب ان کو پورا کرنا ضروری اگر آپ کو درمیان میں توڑنا پڑی نماز تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گی اس کی قضاء کہ یہ پہلے تو نفل تھے مرضی تھی پڑھیں یا نہ پڑھیں جب ایک دفعہ شروع کر دیئے اب واجب بن گئے بھئی اسی طرح روزہ نفل روزہ آپ پر ضروری نہیں ہے آپ رکھیں یا نہ رکھیں لیکن اگر ایک دفعہ شروع کر دیا اور پھر کسی وجہ سے توڑنا پڑا تو اب یہ واجب بن چکا ہے پھر کیا کرنا پڑے گی آپ کو اس کی مزا کرنا پڑے گی امام شافر حملہ فرماتے ہیں نہیں جیسے شروع میں اس کا شروع کرنا ضروری نہیں تھا اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں لہذا اگر درمیان میں توڑ بھی دیتا ہے تو اس کی قضاء اس پر واجب نہیں ہوگی یہ کس کا مذہب ہے امام شافر رحمہ اللہ کا وقال شافر رحمہ اللہ امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما شرع النفل على حاذ البصفی جب شروع کیاں نفل کو اس وصفر وجب ان یبقا کذالکا تو واجب ہے کہ وہ اسی طرح باقی رہیں یعنی انہو لا يلزم فی حال البقائی کما کانا لم يلزم قبل الابتدائی یعنی کہ لازم نہیں ہے بقا کی حالت میں بھی نفل کما کانا لم يلزم قبل الابتدائی جیسے کہ وہ لازم نہیں تھے ابتداء سے پہلے جیسے پہلے وہ ضروری نہیں تھے بعد میں بھی بقا کے اعتبار سے بھی ضروری نہیں فَإِن شَرْعَ فِي النَّفْلِ اگر شروع ہوا کوئی شخص نفلوں میں لا يلزم اتمامہو تو اس پر لازم نہیں ہے اس کو پورا کرنا ولو افسدہو اور اگر اس نے اس کو فاسد کر دیا توڑ ڈالا درمیان میں لا يلزم قضاؤو تو اس پر اس کی قضاء لازم نہیں ہے سواء انکانا سوامن او فلاتن برابر ہے کہ چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو قلنا ہم کہتے ہیں اِنَّمَا اَدْدَا ہو کہ وہ جو اس نے ادا کر دیا ہم کہتے ہیں وہ جو اس نے بھئی نفل شروع کیے مثلا نفل نماز شروع کی بھئی ایک راکات کے بعد اس نے نفل توڑ دیئے تو ہم کہتے ہیں وہ جتنی ادا کر چکا ہے اس کی حفاظت واجب ہے اس کی حفاظت واجب ہے اور اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اس کو پورا کیا جائے بھئی اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی جو پڑ چکا ہے مگر یہ کہ کیا کہا جائے کہ باقی بھی اس پر لازم ہے تب ہی ان کی حفاظت ہو سکتی ہے بھئی دیکھئے نماز اور روزہ نماز جب تک دو رکعتیں پوری نہیں کریں گے کوئی اس کو نماز نہیں کہتا ایک رکعت پر اگر کوئی ختم کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے تو کیا آپ کہیں گے اس نے نماز پڑی ہے یا نفل پڑے ہیں نہیں دو ہوں گے تو پھر کہیں گے اس نے کیا کیا ہے نماز پڑی ہے نفل پڑے ہیں اور روزہ اسی طرح روزہ جب تک صبح سے لے کر راشان تک نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی اس کو روزہ نہیں کہتا کسی کو اگر درمیان میں نفل روزہ رکھا اور درمیان میں اس کو توڑنا پڑا تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے معلوم ہوا یہ پورا کیا جائے تو پھر اس کو نماز کہتے ہیں روزے کو پورا کیا جائے تو اس کو روزہ کہتے ہیں جب تک پورا نہیں نماز نہیں جب تک پورا نہیں روزہ نہیں تو قلنا ہم کہتے ہیں انما اداہو کے بے شک وہ جو اس نے ادا کر دیا کچھ حصہ ادا کر دیا یا نہیں آگے تو پھر اس نے کچھ حصہ جو اس نے ادا کر دیا ہے وجبت سیانتہو تو اس کی حفاظت واجب ہے ولا سبیل علیہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کی حفاظت کی طرف اللہ بی الزام الباقی مگر یہ کہ باقی کو کیا قرار دیا جائے اس کی حفاظت طبی ہوگی جبکہ باقی کو کیا قرار دیا جائے لازم اگر باقی کو لازم قرار نہ دیا جائے ابھی یہ نماز توڑ دے تو ما قبل والی نماز ہوئی دو رکتے تو پوری نہیں ہوئی تو باقی کی حفاظت نہ رہی وہ عبادت رہی نہیں ختم ہو گئی بھئی تو اس کی حفاظت کیلئے ضروری ہے کہ باقی کو بھی کیا قرار دیا جائے لازم اس پر قرار دیا جائے لینہ اس لیکن کہ نماز اور روزہ ممہ ان چیزوں میں سے ہیں جو فائدہ نہیں دیتے اپنے حکم کا جو اپنے حکم کا فائدہ نہیں دیتے مگر جس وقت یہ پورے ہوں بکونی ہی شفعن او صوم یومن بہنی صورت کے وہ جفت ہوں یا ایک دن کا روزہ ہو شفعن جفت کو کہتے ہیں جوڑا بھئی یعنی دو رکعتیں جب تک نہ ہو یا پورے دن کا جب تک روزہ نہ ہو تب تک ان کو نماز یا روزہ نہیں کہتے یعنی ان پر حصوات اس وقت ہی ملے گا جب پورا کرے گا اس سے پہلے نہیں اگر اس نے ادا کیا بعض سوالات نماز کا کچھ حصہ اویس صوم یا روزہ کا کچھ حصہ اس نے ادا کر دیا ہے فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّهُ تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو پورا کرے وَإِلَّا يَلْزَمُوا بِطَالُ عَمَلِهِ وَنَا لَازِمَائِگَا اس کا اپنے عمل کو باطل کرنا اس نے کیا کیا ہے اپنے عمل کو اگر درمیان میں چھوڑ دے اور پورا نہیں کرتا تو کیا لازم آئے گا اس نے اپنے عمل کو باطل کر دیا وَهُوَ حَرَامٌ اور یہ تو حرام ہے لِقَوْ لِهِ تعالی اللہ تعالی کی اس قول کی وجہ سے وَلَا تُبْطِلُوا عَمَالَكُمْ اللہ نہیں فرما رہے ہیں کہ نہ باطل کرو اپنے عملوں کو معلوم ہوا باطل کرنا حرام ہے بھئے وَإِنْ أَفْتَدَهُ يَجِبُوا أَنْ يَقْضِيَهُ اور اگر یہ اس کو فاسد کر دیتا ہے تو واجب ہے کہ یہ اس کی قضا کرے لِتَكُونَ فِيهِ السِّيانَةٌ تاکہ اس کے اندر اس کی حفاظت ہو جائے بھئے وَلَا يُقَالُ لَيْسَ فِيهِ عِبْطَالُ الْعَمَلِ بَلِ امْتِنَاعٌ عَنْهُ یہ نہ کہا جائے کہ اس کے اندر تو ابتال عمل ہے ہی نہیں بلکہ امتنا عن العمل ہے امتنا کا منع باز رہنا عمل پورا ہی نہیں ہوا بھئی پورا ہوتا تو پھر آپ کہتے ابتال عمل ہے آپ کیا کر رہے اس کو باطل کرو یہ تو ابھی عمل پورا ہی نہیں ہوا تو یہ گویا رک گیا اس سے کیا ہوا اللہ تو فرما رہے ہیں لَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اور یہ تو ابھی عمل بنا ہی نہیں ہے بھئی جب تک پورا نہیں ہوتا تو یہاں ابتال عمل ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے امتنا عن العمل ہے عمل سے رکنا ہے باز رہنا ہے تو یہ تو جواب دیر مصنف کی یہ نہ کہا جائے کہ یہ ابتال عمل اس میں نہیں ہے بلکہ امتنا عن العمل ہے لِأَنَّا نَقُولُوا کیونکہ ہم کہتے ہیں اِنَّا الْأَجَزَاءَ الْمُؤَدِّيَةَا کہ وہ اجزاء جو ادا کر دیئے گئے لَمَّا كَانَ لَهُ عُرْزَةٌ جب ان کے اندر یہ صلاحیت ہے انتصیر عبادتاً انبادت تمامی کہ وہ عبادت بن جائیں پورا ہونے کے بعد ابھی تو ٹھیک ہے وہ عبادت نہیں لیکن اگر ان کو پورا کیا جاتا تو کیا بن جاتے یہ پھر یہ عبادت بن جاتے تو ان میں صلاحیت تھی کہ یہ پورا ہونے کے بعد عبادت بن جائیں وَلَمْ يُتِمْ مَحَا اور اس نے اس کو پورا نہیں کیا فَقَأَنَّهُ عَبْطَلَحَا گویا کہ اس نے کیا کر دیا اس کو تابل کر دیا وَهُوَ كَنَّذْرِ فَارًا لِلَّهِ تَعَلَى تَصْمِيَةً لَا فِعْلًا اور یہ جو ہے یہ منت کی طرح ہے ہوا ضمیر کس کو راجے شرح میں بتلائیں گے دیکھتے آگے اَيِّ شُّرُوعُ ہوا ضمیر کس کو راجے کی شروع کو یہ جو شروع کیا تھا نماز کو بے نفل کو یا روزے کو لیکن بہتر یہ ہے اس ضمیر کو ہوا ضمیر کو لٹایا جائے جو بچھلے مطن میں آیا مَا عَدْدَاهُ وہ جو اس نے عدا کر دیا یہ جو اس نے عدا کر دیا کَنَّذْرِ یہ کس کی طرح ہے منت کی طرح ہے بھئی سارا لِلَّهِ تَعَالَت جو کس کے لئے ہو گئی اللہ کے لئے تصمیتاً ذکر کرنے کے اعتبار سے لا فعلاً ناکے فِعْل بھئی ایک آدمی کہتا ہے لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ کہ اللہ کے لئے مجھ پر واجب ہے کہ میں کیا کروں گا دو رکعت پڑھوں گا دو رکعت نفل تو اب یہ دو رکعت پڑھنا اس پر واجب ہو گئے ضروری ہو گئے واجب ہو گئے اور یہ کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے اس نے خود اپنے اوپر واجب کیے ہیں اللہ نے تو نہیں واجب کیے تھے لیکن اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا تو یہ اب اللہ کا حق ہوئے اللہ کے لئے ہوئے اور اس نے کوئی فیل کیا ہے یا صرف زبان سے کہا ہے تو دیکھو صرف زبان سے کہنے کی وجہ سے یہ اس پر کیا ہو گئے واجب اگرچہ اس نے کوئی فیل نہیں کیا بھئی فیل نہیں کیا اور یہ کہہ رہے ہیں مطن میں وہ ہوا کا نظری یہ جو اس نے ادا کر دیا بھئی کچھ روزہ شروع کر دیا یا نفل شروع کر دیا تو یہ جو اس نے ادا کر دیا ہے ماتن فرماتے ہیں یہ کس کی طرح ہے یہ کس کی طرح ہے منت کی طرح ہے جو اس نے ادا کیا وہ اللہ کے لئے ہو گیا شروع کرنے سے جب شروع کیا بھئی جیسے ہی نفل شروع کیے اگر استطام تک پہنچا دے گا تو یہ عبادت ہے یا نہیں بھئی تو یہ جب اس نے شروع کیا تو یہ اللہ کے لئے ہو گئے شروع کرنے کی وجہ سے جیسے کہ وہ منت کی وجہ سے جس چیز کی منت مانی گئی ہے وہ بھی کس کے لئے ہو جاتی ہے اللہ کے لئے لیکن وہ جس کی منت مانی گئی وہ اللہ کے لئے ہوئی صرف ذکر کرنے کے اعتبار سے اس نے صرف کیا کیا ہے بھی صرف وہ ذکر کرنے کے اعتبار سے اللہ کے لیے ہوئی اور یہ جس کو اس نے ادا کیا ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہے لیکن یہ ذکر کے اعتبار سے یا فیل کے اعتبار سے ہے یہ فیل کے اعتبار سے ہے وہ منت میں جس چیز کی منت مانی تھی وہ بھی اللہ کے لیے ہوئی لیکن وہ صرف ذکر کرنے کے اعتبار سے ابھی اس نے صرف ذکر کیا ہے اور یہ جو ادا کر چکا ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہے کسے اعتبار سے فیل کے اس کا کچھ فیل وہ کر چکا ہے تو وہ منت بھی اللہ کے لیے وہ ذکر کے اعتبار سے یہ جو شروع ادا کر چکا یہ بھی اللہ کے لیے فیل کے اعتبار سے اور آپ بتائیے ذکر کے اعتبار سے ایک چیز اللہ کے لیے ہو وہ آلہ ہے یا فیل کے اعتبار سے جو اللہ کے لیے ہو وہ آلہ ہوگی فیل کے اعتبار سے جو ہے وہ آلہ ہوگی تو جب ادناس میں جب ادنا کے جو ہے اس کی حفاظت ضروری ہے منت میں صرف ذکر کیا تھا اور ذکر کیا ہے صرف ذکر کے اعتباس اللہ کے لئے ہونا یہ ادنا درجہ اور دوسرا کیا ہے فیل کے اعتباس اللہ کے لئے ہونا وہ ہے آلہ تو ادنا درجہ کی جب حفاظت ضروری ہے آپ کہتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے تو جو آلہ حالت ہے اس کو بطریق اولہ پورا کرنا ضروری ہوگا سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَهُوَ كَنَّذْرِ اور وہ جو ہے یعنی جس کو ادا کر چکا ہے كَنَّذْرِ وہ منت کی طرح ہے جسارا للہ وہ منت جو کس کے لئے ہو اللہ کے لئے ہو تسمیہ تن بیتبار تسمیہ کے لا فعلا نہ کے بیتبار فیل کے اَيْ شُرُوعُ مَقِيثٌ عَلَى النَّذْرِ یعنی یہ شروع کرنا جو ہے اس کو قیاس کیا گیا ہے نظر منت پر لِأَنَّ النَّذْرَ سَارَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْسُ الزِّكْرِ اسے کہ منت وہ اللہ کے لئے ہو گئے ذکر کی حیثیت سے لا مِن حَيْسُ الفِعْلِ نہ کہ فیل کی حیثیت سے بِأَنْ خَالَبْعَئِ طور کہ وہ یوں کہتا ہے لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَئِن اللہ کے لئے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو رکعتیں پڑھوں سُمَّ وَجَبَ لِسْيَانَتِهِ اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ پھر واجب ہوا لِسْيَانَتِهِ اَيْ لِسْيَانَتِ النَّذْرِ نظر کی حفاظت کیلئے واجب ہوا کیا واجب ہوا ابتداء الفِعْل بھئی منت مانیہ بعد میں وہ نفل پڑھنا پڑھیں گے یا نہیں اس کو شروع کرنا پڑھے گا یا نہیں ان کو تو یہ معنیہ ہوا کہ منت کی حفاظت کیلئے واجب ہوا ابتداء الفِعْل اس فیل کی ابتداء ابھی تو اس نے صرف ذکر کیا ہے لیکن پھر اس کے ابتداء بھی اس پر کیا ہو جائے گی اور کیوں واجب ہوگی اس منت کی اس تسمیہ کی حفاظت کے لئے اَيْ سُمَّ وَجَبَ لِسْيَانَتِ حَاظَ الزِّكْرِ اِبْتِدَاءُ الْفِعْلِ بِإِجْمَاعِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ پھر واجب ہو جائے گا اس ذکر کی حفاظت کے لئے یہ جو اس نے زبان سے منت مانی تھی اس ذکر کی حفاظت کے لئے واجب ہو جائے گا ابتداء الفِعْلِ کیا واجب ہوگا اس فیل کی ابتداء واجب ہو جائے گی بِإِجْمَاعِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ہمارے اور تمہارے درمیان بِالِجْمَاعِ فَإِذَا وَجَبَ لِتَعْزِيمِ ذِكْرِ اسم اللہ تعالی ابتداء الفِعْلِ فِي النَّذْرِ پس جب واجب ہوئی اللہ تعالی کے نام کے ذکر کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالی کے نام کے ذکر کی تعظیم کی وجہ سے جب واجب ہوئی فیل کی ابتداء منت میں بالاتفاق فَلِئَنْ يَجِبَ لِسْتِعَانَةِ اِبْتِدَاءِ الْفِعْلِ بَخَاؤُهُ أَوْلَا تو یہ کہ واجب ہو واجب ہو کیا واجب ہو بقاؤہ ہاں ضمیر راجہ ہے فیل کو بقائے فیل واجب ہو کس لیے واجب ہو لسیانت ابتداء الفیل درمیان میں بتلایا ابتداء فیل کی حفاظ تو لہٰذا ابتداء فیل کی حفاظت کے لیے بقائے فیل کا واجب ہونا بطریقِ اولا ہوگا بھئی دوبارہ ادھر نظر کریں بھئی ادھر دیکھیں جب تسمیہ کی حفاظت حفاظت کے لیے ابتدائے فیل واجب ہوا تسمیہ کی حفاظت کے لیے ابتدائے فیل واجب ہوا تو ابتدائے فیل کے لیے بقائے فیل بطریقِ اولا واجب ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بطریقِ اولا ہوگا بِلِ احتِمَامِ وَدْدَوَامِ بِلِ احتِمَامِ وَدْدَوَامِ احتِمَام اور دوام کے اعتبار سے دوام وہی بقا مراد ہے بقا بھئی دیکھئے ایک ہے ذکر ایک ہے فیل کس میں احتِمَام زیادہ آپ کا ایک ساتھی آیا اور آپ اسے کہتے ہیں میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں زبان سے کہا اور ایک یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اٹھ گئے چائے لینے کے لیے کس میں احتِمَام زیادہ ہے بھئی باقاعدہ فیل جو فیل ہے تو ایک ہے ذکر ایک ہے فیل بھئی احتِمَام کس کے اندر زیادہ فیل میں احتِمَام زیادہ بھئی معلوم ہوا ذکر میں احتِمَام کم اچھا اور دوسرا ہے ابتداء اور ابقا یہ یوں کہیں دوام ایک ہے ابتداء ایک ہے دوام کسی فیل کو شروع کرنا شروع کرنا آسان ہوتا ہے یا اس کو شروع کے بعد پورا کرنا آسان ہوتا ہے یوں کہیں ایک چیز کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے یا شروع کے بعد اس کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے شروع کرنا مشکل ہے بھئی جب ایک نیا کام شروع کرنے لگے ہیں تو مشکل دکھائی دیتا ہے اور ایک دفعہ جب شروع کر دیں پھر تو آسان ہی معلوم ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک ہے ابتدائے فیل ایک ہے دوامے فیل ان دونوں میں سے آسان کونسا ہے دوامے فیل اور ایک ہے تسمیہ اور ایک ہے فیل ان دونوں میں سے احتمام کس میں زیادہ فیل میں احتمام زیادہ ہے تو دیکھیں اب کہتے ہیں لئنہ دواما اثہلو مینالابتدائی فی الیسری اسے کیونکہ دوام یعنی باقی رکھنا اثہلو یہ زیادہ آسان ہے مینالابتدائی فی الیسری ابتداء سے فی الیسری سہو آسانی میں سہولت میں والفعل والفعل اسی پر آتف کریں دوام پر والفعل اولا من التسمیہ فی الہتمام اور فی ال اولا ہے کس سے تسمیہ سے فی الہتمام کس چیز میں احتمام کے اندر احتمام کے اندر حاصل یہ کہ دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک ہے تسمیہ ایک ہے فیل تسمیہ اور فیل میں سے آلہ کون فیل اور آدنہ کون تسمیہ یہ یاد رکھنا بھئے فیل آلہ تسمیہ آدنہ اچھا اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں ایک ہے ابتدائے فیل ایک ہے ابقائے فیل ان دونوں میں سے مشکل کون سا ابتدائے فیل مشکل اور ابقائے فیل آستان تو منت کے اندر اس نے ذکر کس کو کیا تسمیہ ذکر کیا صرف اور تسمیہ یہ ادنہ ہے یا فیل ادنہ تھا تسمیہ تو ادنہ چیز کی حفاظت کے لیے آپ نے مشکل کام کا حکم دیئے یعنی ابتدائے فیل کا ادنہ چیز کی حفاظت کے لیے مشکل کام یعنی ابتدائے فیل کا حکم دیا گیا تو اعلی چیز کے لیے آسان چیز کا حکم بطریقہ اولا دیا جائے گا اعلی چیز کیا فیل اس کے لیے آسان چیز کیا ابقائے فیل اس کا بطریقہ اولا وہ برباجی ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی وَرُخْصَتُنْ عَدْفُنْ عَلَى قَوْلِهِ عَزِيمَةٌ جی رخصت کہتے ہیں یہ عطق ہے مصنف کے قول عظیمت پر بھئی جہاں سے بہت شروع کی تھی وہاں پر آیا تھا المشروعات وعلا نوعین مشروعات دو قسم پر ہے عظیمت ایک عظیمت ہے وَرُخْصَتُنْ اور دوسری رخصت ہے وَلَمْ يُعَرْرِحْتَا بھئی آگے مطن میں دیکھئے وَحِعَ اَرْبَعَتُ وَعَنْوَاعِن چار قسموں پر ہے فوراں تقسیم شروع کر دی بھئی پہلے چیز کی تاریخ کی جاتی ہے پھر تقسیم کی جاتی ہے جیسے کافیہ والے شروع میں کیا کرتے ہیں الکلمتو لفظ ووز علمانم مفردن پہلے تاریخ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بتلاتے ہیں وَحِعَ اسموں وَفِعَلوں وَحَرْفُن بھئی پھر قسمیں تو پہلے مصنف کو تاریخ کرنی چاہیے تھی رخصت کی اس کے بعد اس کی قسمیں بتلانی چاہیے تھی تو جواب دیں گے کہ بھئی رخصت کی چار قسمیں ہیں اور کوئی ایک حقیقت متحدہ اس کی ہے ہی نہیں جس کی تاریخ کی جائے ساری الگ الگ چیزیں ہیں تو ایک تاریخ اس کی ممکن ہی نہیں ہے جب ایک ممکن ہی نہیں ہے تو مجبوراً تاریخ کو چھوڑ کر کیا بیان کرنا شروع کر دیا اس میں یہی طرح ہے جیسے صاحبِ کافیا مفتصنہ کی بحث میں مفتصنہ کی تاریخ کرنے کے بجائے اولاً کیا تاریخ دیتے ہیں تقسیم متصل اور منتطے بھئی اور پھر ہر ایک کی الگ الگ تاریخ کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک تاریخ کونوں کی ہے ہی نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی جی وَلَمْ يُعَرِّفْحَا اور اس کی تاریخ نہیں کی لِأَنَّهَا لَيْسَدْ بِمُشْتَرَكَتِمْ مَانَنْ اتنی کیونکہ یہ مشترکِ مانوی نہیں ہے بھئی مشترکِ ایک مشترکِ لفظی ہے ایک مشترکِ مانوی مشترکِ مانوی وہ کلی کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کلی جس کے افراد کثیر ہوں یہ مشترکِ مانوی ہے جیسے انسان انسان کے بہت سارے افراد ہیں تو انسان کیا ہے مشترکِ مانوی زید پر بھی صادقہ رہا ہے عمر پر بھی بکر پر بھی خالق پر بھی سب پر صادقہ رہا ہے تو اشتراک ہے یعنی ان کے اندر انسان ہونے میں تو یہ مشترک معنوی ہے اور ایک مشترک لفظی وہ کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اور اس کو الگ الگ معانی کے لیے الگ الگ وصاب کیا گیا بھئی تو یہ کیا ہے مشترک لفظی تو کہتے ہیں یہ مشترک معنوی ہے ہی نہیں یعنی مشترک معنوی کس کو کہتے ہیں حقیقت ایک ہوتی ہے افراد زیادہ ہوتے ہیں اس کی کوئی ایک حقیقت ہے ہی نہیں رخصت کی کہ آگے پھر اس کے افراد زیادہ اس کی تعریف نہیں کی اس لئے کیونکہ یہ مشترک معنوی نہیں ہے اور اس کی کوئی ایسی حقیقت متحدہ نہیں ہے جو پائی جائے اس کی تمام انواع کے اندر برابری کے طریقے پر بلکہ تقسیم کیا اس کو پہلے انواع کی طرف پھر تاریخ کی ہر نوک یا لیدہ پھر تاریخ کی ہر نوک یا لیدہ اچھا وہ تقسیم ہوا بے آتے بار بھئی سوال پیدا ہوا کہ جب اس کی ایک تاریخ نہیں ہو سکتی تو تقسیم کیسے کر رہے ہیں اس کا سمجھ میں آیا جب ایک تاریخ ہی نہیں ہو سکتی تو تقسیم کیسے ہو سکتی تقسیم تو ایک جیسی چیزوں پھر اس کی تقسیم کی جاتی ہے جواب دے رہے ہیں کہ بھئی کہ تقسیم اس عہد بار سے ہے کہ جن جن چیزوں پر رخصت کا لفظ بولا جاتا ہے ان کے عہد بار سے ہے جن جن چیزوں پر رخصت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ چار فسم پر ہیں تو اس عہد بار سے تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ تقسیم ہوا دے عہد باری ما یطلقوا علیہ اسم الرخصتی اور اس کی تقسیم اس چیزوں کے عہد بار سے ہیں جن پر رخصت کے رخصت کے اسم کا اطلاق کیا جاتا ہے رخصت کا اللہ سن پر بولا جاتا ہے فَقَالَ فَسْفَرْمَيَا وَهِيَ اَرْبَعَةُ اَنْوَائِن اور یہ چار قسم پر ہیں نوعان من الحقیقتی دو قسمیں کس میں سے ہیں حقیقت میں سے احدوہما احق من الآخری وہ جو حقیقت میں دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک زیادہ زیادہ حقدار ہے دوسری سے یعنی ایک دوسری سے زیادہ انصب ہے ایک دوسری سے زیادہ انصب ہے یعنی ان میں سے ایک دوسری کے مقابلے میں زیادہ لائق ہے کہ اس کو کیا کہا جائے حقیقت کہا جائے دونوں برابر درجے کی نہیں ہے دو قسمیں حقیقت میں سے ہیں لیکن دو بھی برابر نہیں ایک زیادہ لائق ہے کہ اس کو کیا کہا جائے دوسری کے مقابلے میں حقیقت کہا جائے یعنی ان میں سے ایک زیادہ مناسب ہے کہ اس پر حقیقت کا اطلاع کیا جائے دوسری کے مقابلے میں وَنُعَانِ مِنَ الْمَجَادِ اور دو قسمیں مجاز میں سے ہیں اَحَدُهُمَا أَتَمُّ مِنَ الْآخَرِ مجاز کے اندر بھی جو دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ تام ہے یعنی معلومہ مجاز کے اندر جو دو قسمیں ہیں ایک ان میں سے مجاز ہونے میں دوسری کے مقابلے میں تام ہے یعنی ایک ان میں سے پورے طور پر مجاز ہے ایک پورے طور پر مجاز نہیں ہے وَتَفْصِيلُهُ تَفْصِيلُ اس کی یہ ہے اَنَّا رُخْصَتَ الْحَقِيقِيَتَ هِيَ اللَّتِ تَبْ قَعَذِمَتُهُ مَعْمُولَةً بھئے دیکھئے انہوں نے کہا رخصت چار قسم پر ہے دو قسمیں کسمیں سے ہیں حقیقت میں سے اور دو قسمیں کسمیں سے مجاز میں سے بھئے مجاز کسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہو بھئے دیکھئے یہاں ایک ہے رخصت اور ایک عظیمت اگر عظیمت بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رخصت بھی اگر عظیمت بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رخصت بھی ہے تو یہ ہے حقیقتن رخصت یہ کیا ہے کیونکہ اس کا مقابل عظیمت پورے طور پر موجود ہے تو رخصت بھی اس کے مقابلے میں پورے طور پر موجود آگئی بھئے تو یہ ہے حقیقتن رخصت اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھئے کہ عظیمت کا وجود رہتا ہی نہیں یہ رخصت ہی اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے عظیمت عظیمت کا وجود رہتا ہی نہیں یہ رخصت ہی کیا ہو جاتی ہے جیسے بھئے سفر میں چار کے بجائے دو پڑھنا اب یہاں رخصت ہی رخصت ہے اب اگر آپ چار پڑھیں گے تو چار نہیں ہوں گی کیونکہ رخصت ہی کس کے قائم مقام ہو گئی عظیمت تو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے دو حکم برابر ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں عظیمت دوسرا اس کے مقابلے میں ہے رخصت جیسے بھئے کسی نے دوسرے نے تلوار نکالی مشرق نے مسلمان پر کہ بھئے کلمہ کفر زبان سے کہو کلمہ کفر کہو تو اب کلمہ کفر بھئے اس کی تو کسی حال میں اجازت نہیں بھئی لیکن اس وقت شریعت نے رخصت دے دی بھئی کہ اگر یہ کہنا چاہتا ہے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے تصدیق ہونی چاہیے بھئی دل میں ایمان ہونا چاہیے تو یہاں پر رخصت آگئی لہٰذا وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے گنجائش آگئی اس کے لئے لیکن دوسری طرف عظیمت بھی اپنی جگہ پر اسی طرح ہے چنانچہ اگر اس نے نہ کہا اور اس نے اس کو قتل کر گیا تو عظیم اجر ملے گا اس کو بھئی دیکھو عظیمت اپنی جگہ پر ابھی بھی موجود عظیمت کیا تھی کہ کبھی بھی کسی حال میں کلمہ کفر زبان پر نہ آئے تو عظیمت موجود اس کے ساتھ ساتھ رخصت بھی موجود ہے بھئی تو صورت سمجھ میں آگئی بعض احوال میں رخصت کے ساتھ عظیمت اسی طرح موجود ہوتی ہے بعض احوال میں رخصت کیا ہو جاتی ہے عظیمت کے خائم مقام ہو جاتی ہے تو لہٰذا اب وہ صورتیں بنیں گی بعض صورتوں میں حقیقت یعنی عظیمت پورے طور پر باقی ہوتی ہے بعض صورتوں میں منوجہ باقی ہوتی ہے اور منوجہ ختم ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں کے اندر بھئی رخصت جب عظیمت کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو پھر عظیمت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے اس حتیبار سے چار قسمیں بنیں گی بھئی دیکھئے بھئی وَتَفْصِیلُهُ تَفْصِیلُ اس کی یہ ہے کہ اَنَّا رُخْصَتَ الْحَقِيقِيَتَ کہ رخصت حقیقی جو ہے رخصت حقیقی وہ ہے کہ باقی ہو اس کی عظیمت بھی معمول ہو کر یعنی اس پر بھی کیا ہو سکتا ہو عمل ہو سکتا ہو فَقُلَّمَا كَانَتِ الْعَظِيمَتُ ثَابِتَتَن كَانَتِ الرُخْصَتُ اَذَن فِي مُقَابَلَتِهَا حقیقتا تو جب تک جو ہے عظیمت ثابت رہے گی اس وقت تک رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقت ہوگی فَقِلْقِسْمَئِنِ الْأَوَّلَانِ پس پہلی دو قسموں کے اندر لَمَّا كَانَتِ الْعَظِيمَتُ مَوْجُودَتَن مَعْمُولَتَن فِي الشَّرِيَتِ جب عظیمت بھی موجود ہے اور معمول ہے شریعت میں اس پر عمل کیا جاتا ہے كَانَتِ الرُخْصَتُ فِي مُقَابَلَتِهَا اَذَن حقیقتا ثابتتا تو رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقتیں ثابتا ہوگی پہلی دو قسموں میں کیا ہے عظیمت بھی اپنی جگہ ہوگی اور رخصت بھی اپنی جگہ پر تو رخصت عظیمت کے مقابلے میں آگئی اس لئے یہ حقیقتا رخصت ہے اور بعض جگہ تو رخصت میں باقیدہ عظیمت کی جگہ پکڑ لی تھی گویا خود ہی عظیمت جیسی بن گئی تھی بھئی تو وہاں وہ رخصت حقیقتا نہ رہی بلکہ مجازن ہوئی بھئی تو کہتے لما کانت العظیمت موجودتا معمولتا فی شریعت کانت الرخصت فی مقابلتی ایزا حقیقتا ثابتتا جب عظیمت موجود ہو معمول ہو شریعت کے اندر تو رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقت ہوگی ثم فی القسم الاول من ہوا پھر ان دو قسموں سے پہلی قسم کے اندر لما کانت العظیمت موجودتا من جميع الوجوہی جب عظیمت موجود ہو تمام اعتبارات سے کانت الرخصت ایزا حقیقتا بھی حقیقت ہوگی تمام وجوہ کی اعتبار سے پہلی قسم میں عظیمت تمام ہر اعتبار سے موجود ہے تو رخصت بھی ہر اعتبار سے حقیقت ہے بخلاف دوسری قسم کے فَإِنَّ الْعَظِيمَتَ فِيهِ مَوْجُودَتٌ مِنْ وَجْهِنْ دُونَ وَجْهِنْ اس کے اندر عظیمت جو ہے مَنْ وَجْهَ مَوْجُودَ ہے نَكَي مِنْ وَجْهَا فَلَا تَكُونُ الرُخْصَتُ اَحَقْ قَائِذًا تو اس صورت میں رخصت بھی زیادہ حق دار نہیں کہ اس کو حقیقت کہا جائے بھئے ایک میں زیادہ حق دار ہے اور ایک میں زیادہ حق دار نہیں بھئے وَفِي الْقِسْمَنِ الْآخَرَيْنِ اور دوسری دو قسموں کے اندر لَمَّا فَاتَتِ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْبَيْنِ جب عظیمت فوت ہو گئی بیچ میں سے عظیمت بلکل ختم ہو گئی مسافر اب چار پڑھی نہیں سکتا پڑھنی ہی کتنی پڑھیں گی دو تو عظیمت بیچ میں سے فوت ہو گئی وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَتَن اور وہ موجود ہی اب نہیں ہیں تو قَانَتِ الرُخْصَتُ فِي مُقَابَلَتِهَا مَجَازَن تو رخصت اس کے مقابلے میں مجازن ہے حقیقتا تو اس کے مقابلے میں نہیں ہے حقیقتا تو یہ خود ہی کیا بن چکی ہے عظیمت بن چکی ہے لیکن ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں رخصت تو یہ رخصت کس طریقے پر کہہ رہے ہیں مجازن کہہ رہے ہیں بیمانہ اِنَّ اِطَلَاقَ الرُخْصَتِ عَلَيْهَا مَجَازَن بَا اِن مَعْنَا کہ اس پر رخصت کا اطلاق جو ہے مجازن ہے ان دونوں پر مجازن ہے اِذ ہی اثارت بمنزلت العظیمتی اس لی کیونکہ یہ کس کے درجے میں ہو گئی یہ اُس عظیمت کے درجے میں ہو گئی یہ اثارت بمنزلت العظیمتی یہ عظیمت کے درجے میں ہو گئی قائمتا مقامہا اس حال میں کہ یہ اُس کے قائم مقام ہے ثُمَّ فِي الْقِسْمِ الْاوَلِ مِنْهُمَا پھر ان میں دو میں سے جو پہلی قسم ہے لَمَّا فَاتَتِ الْعَظِيمَةُ مِنْ تَمَامِ الْعَالَمِ یہ جو مجاز کی دو قسمیں ہیں ان میں عظیمت کیا ہوئی تھی ختم ہو گئی تھی پھر ان میں تفصیل ہے کہ ان میں سے جو پہلی قسم ہے لَمَّا فَاتَتِ الْعَظِيمَةُ مِنْ تَمَامِ الْعَالَمِ جب عظیمت پورے عالم سے ہی ختم ہو گئی وَلَمْ تَقُنْ مَوْجُودَةً فِي شَئِمْ مِنَ الْمَوَادِ اور وہ پائی نہیں جا رہی کسی چیز کے اندر بھی مِنَ الْمَوَادِ مَادوں میں سے یعنی کسی بھی صورت میں وہ کسی بھی اعتبار سے وہ نہیں پائی جا رہی پورے طور پر مجاز ہے بھئی لَا شَبَحَ لَهُ مِنَ الْحَقِيقَتِ اَسْلَا اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے حقیقت کے ساتھ سرے سے ہی عظیمت کیا ہوئی بلکل ختم ہو گئی اس کا وجود ہی نہ رہا اس کی جگہ کے جو حکم آگیا شریعت کا اب اس کو ہم رخصت کہہ رہے ہیں جیسے دو رکعت پڑنی ہے سفر میں لیکن دراصل یہ کیا ہے یہ عظیمت حکم ہی یہ ہے شریعت کا اس حالت میں چار پڑوں کے وہ تو ہوں گی نہیں تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں رخصت کہہ رہے ہیں اور حالانکہ یہ تو رخصت نہیں یہ تو کیا ہے عظیمت ہی ہے بھئی تو اس کو جو ہم رخصت کہہ رہے ہیں وہ کس طریقے پر کہہ رہے ہیں مجاز کے طریقے پر اور اس نے چونکہ پورے طور پر عظیمت کی جگہ لے لی ہے لہٰذا یہ بھی پورے طور پر مجاز ہے یہ بھی کیا ہے پورے طور پر اگر حقیقت بعض اعتبارات سے پائی جائے پھر تو اس نے اس کی جگہ پورے طور پر نہ لی تو یہ بعض اعتبارات سے جب وہ پائی جا رہی ہے تو پھر بھی اس کو تو مجاز تو کہیں گے اس نے اس کی جگہ تو لی ہے لیکن بعض اعتبارات سے عظیمت ابھی بھی پائی جا رہی ہے تو اس کے مجاز ہونے میں کم ہی آ جائے گی کیا جائے گی تو جب پوری جگہ لے لے عظیمت بالکل ختم ہو جائے تو یہ پورے طور پر مجاز ہے اور اگر عظیمت من وجہ ابھی بھی موجود ہو تو پھر یہ پورے طور پر مجاز نہیں ہے تو یہ معنی ہے کیونکہ جب عظیمت پورے عالم سے ختم ہو جائے اور نہ پائی جائے کسی بھی چیز کے اندر مادوں میں سے کانتر رخصت تو رخصت زیادہ تام مجاز ہے لا شبہ لہو بھئی میں نے بتایا تھا ایک شبہن ہے اور ایک شبہن شبہن کا کیا معنی مثلن اور شبہن کا معنی مشابہت بھئی یہ مصدر ہے تو دیکھ لیجئے آپ لا شبہ لہو ای لا مثلہ لہو یہ بات یہاں بنتی نہیں اور لا شبہ لہو ای لا مشابہت لہو تو اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے من الحقیقتی افلاح حقیقت کے ساتھ سرے سے ہی بخلاف القسم ثانی بخلاف قسمیں ثانی کے فَإِنَّهُ لَمَّا وُجِدَتِ الْعَظِيمَةُ فِي بَعْضِ الْمَوَادِكَانَتِ الْرُخْصَةُ اَنْقَسَ فِي مَجَازِيَتِهَا دوسری قسم کے اندر جب عظیمت پائی گئی بعض مادوں کے اندر تو رخصت جو ہے وہ کم ہوئی مجاز ہونے میں اپنے مجاز ہونے میں وہ کم ہو گئی کہ حقیقت بھی عظیمت بھی کچھ نہ کچھ پائی جا رہی ہے اَمَّا أَحَقُ نَوْعِ الْحَقِيقَةِ فَمَسْتُ بِيحَا باقی وہ جو زیادہ لائق ہے حقیقت کی دو انوار میں سے فَمَا پَسْ وہ ہے اُسْتُ بِيحَا جس کو مُبَحْت سمجھا جائے جس کو کیا سمجھا جائے مُبَحْت سمجھا جائے آگے مطن میں آ رہا ہے مَا قِيَامِ الْمُحَرِّمِ وَقِيَامِ حُکْمِهِ جَمِيعَةِ ساتھ محرم کے قیام کے یعنی محرم بھی ہو وَقِيَامِ حُکْمِهِ جَمِيعَةِ اور ساتھ اس کا حکم بھی ہو محرم اور اس کا حکم دونوں قائم ہو بھئی یاد رکھئے محرم سے مراد ہے دلیل محرم محرم سے کیا مراد دلیل محرم بھئی وہ دلیل جس سے حرمت ثابت وہ کیا ہے محرم حرام کرنے والی ہے اور حکم کیا ہوگا پھر جب دلیل حرمت کی قائم ہے تو حکم کیا ہوگا وہ چیز حرام ہوگی تو حرمت ہے حکم محرم ہے وہ دلیل اور حرمت ہے اس کا حکم اب دیکھئے کلمہ کفر پر کسی شخص کو مجبور کیا گیا ایک شخص نے تلوار نکالی اچھا اکراح بھی یہیں سمجھ لیں یاد رکھیں اکراح کسی پر زبردستی کرنا کسی کو مجبور کرنا کسی فیل پر یہ دو قسم پر ہے ایک کو اکراح ملجی کہتے ہیں ملجی اور دوسرے کو اکراح غیر ملجی اکراح ملجی وہ ہے جس میں قتل یا عزق طلف کر دینے کی دھمکی ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یا میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ جالوں گا یہ ہے اکراح ملجی اور جس کو دھمکی دی گئی ہے اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ مجھے قتل کر دے گا یا میرے ہاتھ پاؤں توڑ دے گا اگر اسے یقین ہے کہ نہیں یہ تو ویسی کہہ رہا پھر بھی اکراح ملجی نہیں ہے لفظوں پر پھر نہیں دیکھنا آپ نے صرف لفظ اس نے کہے ہیں تو لفظوں سے پوش نہیں اس کو بھی یقین ہو کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ ایسا کر گزرے گا یہ ہے اکراح ملجی اور ایک ہے اکراح غیر ملجی جس میں قتل یا عز کو کاٹنے یا توڑنے کی دھمکی نہ ہو وہ ہے اکراح غیر ملجی محسن ایک آدمی نے دوسرے سے کہا بھئی کہ میں تمہاری زبردست پٹائی کروں گا تم زبان سے کلمہ کفر کہو تو یاد رکھئے اب اجازت نہیں ہے کلمہ کفر کہنے کی کیونکہ یہ اکراح غیر ملجی ہے ہاں اکراح ملجی کے اندر شریعت میں گنجائش تھی ہے اکراح غیر ملجی میں گنجائش نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے ایک شخص نے تلوار نکالی اور دوسرے سے کہا مومن سے کہ زبان سے کلمہ کفر کہو ورنہ یا تو میں تمہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یا دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ یا پاؤں کارٹ ڈالوں گا جو بھی دھمکی اس نے دی تو یہ اکراح ملجی ہے یا غیر ملجی یہ اکراح ملجی ہے اور اکراح ملجی کے اندر شریعت نے گنجائش تھی دی رخصت آگئے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے بشرتے کے دل میں دل میں ایمان ہو بھئی تصدیق ہو بھئی آپ دیکھئے دلیل بھی موجود ہے کلمہ کفر نہیں کہنا چاہیے زبان سے بھئی اس بات پر نقلی دلائل بھی موجود عقلی دلائل بھی موجود ہیں کفر و شرک سے منع کیا گیا ہے بھئی نیز یہ عالم بتلاتا ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے بھئی تو یہ عقلی اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں دلیل بھی موجود اور اس کا حکم بھی موجود ہے کیا حکم کہ یہ چیزیں کہنا زبان سے حرام ہے کفر و شرک حرام ہیں اس کے ہوتے ہوئے پھر شریعت کی طرف سے گنجائش آگئی تو محرم اور اس کا حکم یعنی خرمت بھی موجود ہیں اس کے باوجود شریعت کی طرف سے کیا آگئی رخصت کے وہ کیا کہہ سکتا ہے زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے بشرتے کے دل کے اندر ایمان ہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے مطن پر کہتے ہیں باقی حقیقت کی دو انواع میں سے جو زیادہ حق دار ہے جو زیادہ مناسب ہے جو کیا ہو جو مباہ ہو جائے مباہ کر دی جائے اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی مباہ کیسے ہو جائے گی مباہ تو ابھی بھی نہیں ہو سکتی محرم بھی موجود دلیل بھی موجود اور اس کا حکم یعنی حرمت بھی موجود تو یہ مباہ تو نہیں ہو سکتی تو جواب دیں گے بھئی شارح بتلائیں گے ایعوم لامعاملت المباحی یعنی اس کے ساتھ مباہ والا معاملہ کیا جائے گا مباہ نہیں ہو جائے گی وہ بلکہ کلمہ کفر مباہ نہیں ہو جائے گا ہاں اس کے ساتھ مباہ والا معاملہ کیا جائے گا فی سقوط بھئی کیا معنی مباہ والا معاملہ کیا جائے گا کہتے ہیں فی سقوط المعاخضتی یعنی اس سے معاخضہ ساکت ہو جائے گا یعنی اب جیسے مباہ پر معاخضہ نہیں آخرت میں یہ کلمہ کفر بھی کس کی طرح ہو گیا مباہ جیسا ہو گیا تو اس پر بھی آخرت میں معاخضہ نہیں ہوگا بھئی آخرت میں اس پر گریفتہ نہیں ہوگی یعنی اس کے سر مباح والا معاملہ کیا جائے گا معاخضہ کے ساقش ہونے کے اندر لا انہو یسیر مباحا فی نفسی نہ یہ کہ خود یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا بن گیا مباح بن گیا کیوں وجہ آگے جواری معاقیام المحرم و قیام حکمہ جمعہ ساتھ پائے جانے محرم اور اس کے حکم دونوں کے یعنی جب دونوں پائے جا رہے ہوں بھئی حکم کیا ہے کہتے ہیں وہو الحرمت وہ حرمت ہے فَلَمَّا كَانَ الْمُحَرِّمُ وَالْحُرْمَةُ كِلَاهُمَا مَوْجُودَيْنِ پس جب محرم اور حرمت جو ہیں دونوں موجود ہیں فَالِحْتِعَاطُ وَالْعَظِيمَةُ فِي الْقَفِّ عَنْهُ تو احتیاط اور عظیمت کس کے اندر ہے فِي الْقَفِّ عَنْهُ اس سے رک جانے میں ہے کلمہ کفر سے رک جانے میں احتیاط اور عظیمت ہے کیونکہ محرم بھی موجود اور اس کا حکم بھی موجود احتیاط اسی میں ہے عظیمت اسی میں ہے کہ یہ کلمہ زبان سے نہ کہے وَمَعَذَلِكَ يُرَخَصُوا فِي مُبَاشَرَةِ الطَّرَفِ الْمُقَابِلِي اور اس کے باوجود اس کو رخصت دی دی گئی فِي مُبَاشَرَةِ طَرَفِ الْمُقَابِلِي مُبَاشَرَت کا معنی ہے سر انجام دینا طرفِ مُقَابِل طرفِ مُقَابِل بھئی کیا ہے یہاں پر ایک طرف ہے کلمہ کفر سے رکنا دوسرا مقابل کیا ہوگا کلمہ کفر کہنا تو کلمہ کفر نہ کہنا احتیاط اور عظیمت تو اسی میں ہے لیکن اس کو رخصت دی دی گئی طرفِ مُقَابِل یعنی کلمہ کفر کے کہنے کی یہ معنی ہے وَمَعَذَلِكَ يُرَخَّصُ فِي مُبَاشَرَةِ طَرَفِ الْمُقَابِلِي اور اس کے باوجود اس کو رخصت دی گئی طرفِ مُقَابِل کے سر انجام دینے میں یعنی اس کے کرنے کی اس کو اجازت دی دی گئی فَقَانَ هُوَا أَحَقَّ بِطِلَاقِ اسمِ رُخصَتِ عَلَيْهِ مِنَ الْوُجُوْحِ الْبَاقِيَتِ تو یہ قسم جو ہے یہ زیادہ لائق ہے کہ اطلاع کیا جائے اس پر رخصت کے نام کا باقی وجوہ کے مقابلے میں باقیوں کے مقابلے میں اس پر رخصت کے نام کا اطلاع کیا جائے یہ زیادہ اس کے لائق ہے ایک ہے مکرح اقراح کرنے والا اور ایک مکرح جس پر اقراح کیا جائے جس کو مجبور کیا گیا ہے کلمہ کفر کے کہنے پر جیسے کہ رخصت اس شخص کو جس کو مجبور کیا گیا ہے کلمہ کفر کے کہنے پر بیمہ ایسی چیز کے ساتھ جس سے اس کو خوف ہے اپنی جان کا یا اپنے آزامے سے کسی عزو کا یعنی کون سا اکراہ ہونا چاہیے اکراہ ملجی لا بی ما دونہو نہ کہ اس سے کم درجے کا یعنی اکراہ غیر ملجی میں نہیں بھی پس اس کو رخصت دے دی گئی اس قلمہ کفر تو جاری کرنے کی زبان پر بشرتے کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ مَعَا أَنَّ الْمُحَرِّمَ الْشِرْكِ باوجود اس کے کہ اس شرک سے جو محرم ہے یعنی اس شرک سے جو روکنے والی دلیل ہے بھئی وہ کیا ہے میں نے بتایا تھا عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی بھی عقلی کیا ہے وہ ہوا حدوث العالمی اس جہان کا حادث ہونا ایک ہے حادث ایک ہے قدیم قدیم صرف اللہ کی ذات و صفات ہیں اور حادث باقی تمام چیزیں حادث ہیں معلوم ہوا ان کا پہلے وجود نہیں تھا پھر ان کا وجود آیا اور پھر جب ان کا وجود آیا تو ان کو وجود دینے کیلئے کسی ذات کی ضرورت ہے بغیر کسی ذات کے ان کا وجود خود با خود تو ہو نہیں سکتا معلوم ہوا اس عالم کے بنانے والی ایک ذات موجود ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ ہوا حدوث العالمی اور وہ اس عالم کا حادث ہونا ہے یہ ہے محرم یعنی دلیلِ عقلی وَنْ نُصُصُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ اور وہ نصوص جو اس پر دلالت کرنے والی ہیں جو نقلی دلائل ہیں قرآن و حدیث کے بھئی بھئی یہ انہوں نے حدوث عالم ایک دلیل ذکر کر دی بھئی بھئی دلیل واضح دلیل بھئی توحید پر بہت دلائل موجود ہیں بھئی توحید پر امام آزاب و حنیفہ رحم اللہ سے پوچھا گیا توحید کی کیا دلیل ہے فرمایا شہد کی مکھی اس کے ایک سرے پر شفا ہے تو دوسرے سرے پر تکلیف ہے یہی توحید کی علامت امام شافی رحم اللہ سے پوچھا گیا توحید کی کیا دلیل ہے فرمایا کہ شہد یہ شہدوت کا پتہ شہدوت کا بتہ اسی پتے کو کو کوئی جانور کھاتا ہے تو مینگنی بنتی ہے اسی پتے کو بکری کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے اسی پتے کو شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے اسی پتے کو ریشم کا سیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے یہ دلیل ہے توحید کی بھئی سمجھ میں آیا بھئی سہرا کے اندر کسی جگہ پر کچھ قدموں کی نشانات آپ کو کہیں پر بھی دکھائی دے جائیں وہ قدموں کی نشانات پتلا دیتے ہیں یہاں سے کوئی گزرا ہے تو یہ سارا عالم خود بخود بتا دیتا ہے کہ اس کو بنانے والی کوئی ایک ذات موجود ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی کیونکہ محرم شرک سے جو محرم ہے وہ دلیل بھی موجود ہے وہ حدوث العالمی والنصوص الدالت علیہی وہ حدوث عالم ہے اور وہ نصوص جو اس پر دلالت کرنے والی ہیں والخورمتو محرم لشرک والخورمتو اور خورمت درمیان میں محرم لشرک کے بارے میں بتایا وہ کیا کیا ہیں تو محرم لشرک والخورمتا کلاہما موجودانی بحثہ بوجود اس کے کہ محرم لشرک اور خورمت دونوں موجود ہیں بلا ری بن بلا شک و شبہ وما ذالک یرخط لہو بوجود اور اس کے ساتھ پھر اس کو رخصت دے دی گئے لئن حقہو فی نفسی یفوتو عند الامتناعی سورتا ومعنا اس لئے کیونکہ اس انسان کا حق جس پر اکرام کیا گیا ہے اس کا حق فی نفسی اس کی ذات کے اعتبار سے یفوتو وہ خوت ہو جاتا ہے عند الامتناع باز رہنے کے وقت بھئی اگر وہ کلمہ کفر نہیں کہے گا تو اس انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا حق بالکل خوت ہو جائے گا سورتا ومعنا سورتا بھی اس کا حق خوت ہو جائے گا اور معنا بھی اس کا حق خوت ہو جائے گا بھئی بھئی کس طرح سورتا اور معنا دونوں طرح حق خوت ہوگا کہتے ہیں اما سورتن فبتخریب البنیہ تھی باقی سورتن جو ہے تخریب کا معنی ہے خراب کرنا بگاڑنا بنیہ کہتے ہیں ساخت کو بھئی ساخت دھانچہ بھئی وہ کیا کرے گا دوسرا اگر یہ نہیں مانے گا تو کیا کرے گا وہ مثلا اسے قتل کر دیتا ہے یا اس کا ہاتھ یا پاؤں کار دیتا ہے تو دیکھو اس کے دھانچے کو بگاڑ دیا کیا کیا تو دیکھو سورتن بھی اس کا حق فوت ہوا اس آدمی کا اس کے دھانچے کو اس نے بگاڑ دیا اور معنن بھی اس کا حق فوت ہوا کس طرح کہتے ہیں کہتے ہیں فبزہو قی روح روح کے نکل جانے سے پھر اس کے قتل کر دیتا ہے مثلا تو اس کی روح نکل جائے گی تو سورتن بھی اس کا حق فوت اور معنن بھی اس کا حق جا ہو گیا فوت تو لہٰذا اگر یہ کلمہ کفر زبان سے نہیں کہتا تو اس آدمی کا وہ دوسرا اس کو قتل کرتا ہے یا ہاتھ پاؤں کارتا ہے تو سورتن بھی اس مرد اس مقرح کا حق فوت ہوا اور معنن بھی اس کا حق فوت ہوا لیکن اگر اس کے بجائے وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو سورتن تو سورتن تو حق اللہ فوت ہو گیا لیکن معنن حق اللہ ابھی بھی باقی ہے بھئی کس طرح دل میں تصدیق تو ہے زبان سے اگر فوت ہو گیا حق اللہ لیکن دل میں تصدیق تو ہے تو لہٰذا کلمہ کفر نہ کہنے میں اس انسان کا سورتن بھی حق فوت ہوتا ہے اور معنن بھی اور کہہ دینے کی سورت میں صرف حق اللہ سورتن فوت ہوتا ہے معنن فوت نہیں ہوتا اس جو شریعت نے اجازت دے دی بھئی کہتے ہیں اما سورتن فبتخریب البنیتی باقی سورتن جو ہے جو اس کا حق کا فوت ہونا ہے فبتخریب البنیتی وہ دھانچے کے بگاڑنے کے ذریعے ہے واما معنن اور باقی معنن جو اس کے حق کا فوت ہونا ہے فبزہوق الروحی وہ روح کے نکل جانے سے ہے وَفِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا اور اس پر پیش قدمی کرنے سے کلمہ کفر پر وہ کیا کر لیتا ہے پیش قدمی وَفِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا اور اس کلمہ کفر پر پیش قدمی کرنے پر لَا يَفُوتُ حَقُ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنًا حق اللہ جو ہے معنن فوت نہیں ہوتا معنوی اعتوار سے ابھی بھی باقی ہے لِأَنَّ تَصْدِقَ بَاقِن کیونکہ تصدیق باقی ہے بھئی وَإِفْطَارِهِ فِي رَمَزَانًا مطن کیا آیا تھا پیچھے بھئی قَلْ مُقْرَحِ عَلَى اِجْرَائِ قَلِمَةِ الْكُفْرِ یہ افطار کا عطف اجرا پر ہے قَلْ مُقْرَحِ عَلَى اِفْطَارِهِ فِي رَمَزَانًا جیسے کسی شخص کو مجبور کیا گیا ہے رمضان میں افطار کرنے پر کہ روزہ نہ رکھو یا روزہ توڑو اَئِذَا اُقْرِحَتْ فَائِمُ بِمَا فِيهِ الْجَاءٌ عَلَى اِفْطَارِهِ جَبْ مجبور کیا گیا روزہ دار کو بیما ایسی چیز کے ساتھ فِيهِ الْجَاءٌ جس میں مجبور کرنا تھا یعنی اقراح ملجی کے ساتھ اس کو مجبور کیا گیا عَلَى اِفْطَارِهِ اس کے روزے کے افطار پر فی رمضان رمضان کے اندر یُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ تو اس کے لئے افطار مباہ ہو جائے گا مَا أَنَّ الْمُحَرِّمَ باوجود اس کے بھئی یہ ساری اس کی مثالیں چل رہی ہیں محرم بھی موجود اور حرمت بھی موجود محرم کیا ہے رمضان کا مہینہ موجود ہے اور رمضان کا مہینہ ہو تو افطار کی اجازت نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا روز رکھنا پڑے گا تو محرم بھی موجود اور اس کا حکم یعنی حرمت بھی موجود لیکن اس کے باوجود شریعت نے رخصت دے دی اس کو مَا أَنَّ الْمُحَرِّمَ وَهُوَ شُهُودُ رَمَزَانَ وَالْخُرْمَةَ قِلَاهُمَا مَوْجُودَ باوجود اس کے کہ محرم اور رمضان کے مہینے کا حاضر ہونا اور حرمت یہ دونوں موجود ہیں لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ رَاسَوْ وَحَقُ اللَّهِ بَاقٍ بِالْخَلَقِ اسی کیونکہ اس کا حق جو فوت ہو جائے گا رأسن پورے طور پر اس کا حق فوت ہو جائے گا پورے طور پر وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بَاقٍ بِالْخَلَقِ اور اللہ کا حق جو ہے وہ باقی رہے گا بِالْخَلَقِ خلیفہ کے ساتھ نائب کے ساتھ حق اللہ کا تو نائب ہے لیکن حق العبد کا نائب یہاں کوئی نہیں حق اللہ کا نائب کیا ہے کیا خلیفہ ہے اس کی قضاء کر سکتا ہے بعد میں بھئی قضاء کر لے اس روزے کی وَإِطَلَا فِهِ مَالَ الْغَيْرِ اور اسی طرح اس کا طلب کرنا غیر کے مال کو اس کا بھی اسی پر عطف ہے جیسے ایک شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ کیا کرے غیر کے مال کو طلب کرے تباہ کرے اس کو برباد کرے تو آپ دیکھئے یہاں محرم بھی موجود کہ یہ غیر کا مال ہے اور حرمت بھی موجود ہے غیر کا مال اس کے لئے جائز نہیں طلب کرنا لیکن پھر بھی شریعت نے کہا کہ اگر اقراح ملجی کے ساتھ کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ دوسرے کے مال کو کیا کر سکتا ہے طلب کر سکتا ہے تباہ کر سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو اس کا مقرم کا اپنی حق پورے طور پر فوت ہو جائے گا لیکن اگر کر لیتا ہے تو دوسرے کا حق پورے طور پر فوت نہیں بلکہ اس کا قائم مقام موجود ہے وہ کیا؟ بعد میں اس کو زمان دے دے بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ مانا وَا اطلافی ہی مال الغیری اور اس کا مقرح کا طلب کرنا غیر کے مال کو عیدہ افری ہے علی اطلافی مال الغیری جب اس کو مجبور کیا گیا غیر کے مال کو طلب کرنے پر رخصہ لہو ذالکت اس کو اس کی رخصت دے دی گئی مَعَنَا الْمُحَرِّمَ وَالْخُرْمَتَكِ اللہمہ موجود آنی باوجود اس کے کہ محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں لیانا حقہ ہوئی افوت و راسن اس لکھیں کہ اس کا اپنے حق تو خوت ہو جائے گا راسن سرے سے ہی یعنی پورے طور پر ہی وَحَقَّ الْمَالِكِ بَاقِن بِزْزَمَانِ اور مالک کا حق جو ہے باقی ہے زمان کے ساتھ وَتَرْكِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ اور چھوڑ دینا اَلْخَائِفْ عَلَى نَفْسِهِ اپنی جان کا خوف رکھنے والے کا اپنی جان کا خوف رکھنے والے کا چھوڑ دینا کس چیز کو چھوڑ دینا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ بھئی ویسے تو حکم دیا گیا ہے ہر حال میں امر بالمعروف کا کہ نیکی تلقین کرو دوسروں کو لیکن ایک شخص ہے وہ جابر سلطان کے سامنے کھڑا ہے اب جابر سلطان نے کوئی اس پر تلوار تو نہیں نکالی ہوئی لیکن اسے خوف ہے کہ اس وقت اگر میں نے امر بالمعروف کیا کوئی نیکی کی بات کی تو یہ مجھے کیا کر دے گا قتل کروا دے گا اب یہاں ایک راہ تو نہیں ہے لیکن اس کو اپنی جان کا خوف ہے تو اس صورت میں امر بالمعروف کو ترک کرنے کی شریعت نے اجازت دے دی امر بالمعروف کو شریعت نے ترک کرنے کی اجازت دے دی یہ معنی ہے وَتَرْكِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ اور اپنی جان کا خوف رکھنے والے کا چھوڑ دینا امر بالمعروف کو سمجھ میں آیا ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کوئی آسان کام نہیں یہ اللہ نے اس زمانے کے اندر آپ کو بھی دکھلایا کس طرح لال مسجد والوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جابر سلطان کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے اپنی جانیں قربان کر دیں اور کتنا عظیم مقام ملا ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عطفن علی المکرحی یہ عطف ہے کس پر مکرح پر عطف ہے بھئی ماں قبل میں میں نے عطف بتلایا تھا افطار اور اطلاف کا عطف کس پر تھا جی وہاں عطف تھا اجراء پر اور اب عطف کس پر ہے مکرح پر عطف ہے مکرح پر کیوں عطف ہے بھئی وہ جو پچھلی صورتیں تھیں وہ مکرح کی صورتیں تھیں کلمکرحی علی اجراء کلمت القفر کلمکرحی علی اصطارہی فی رمضان کلمکرحی علی اطلافہی مالالغیر اور یہ جو ہے یہ الخائف علی نفسہی یہ بھئی یہ مکرح تو ہے ہی نہیں بادشاہ نے کوئی سلوار نکالی ہوئی ہے نہیں اس نے تو کہا کچھ بھی نہیں لیکن اس کو خوف ہے اگر میں کہوں گا تو کیا کر دے گا مجھے یہ ختل کر دے کیوں کہتے ہیں عطفن علی المکرحی یہ مکرح پر عطف ہے اَيْذَا تَرَقَ الْخَائِفُ عَلَى نَفْسِهِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ یعنی جگھ چھوڑ دیا اپنے جان کا خوف رکھنے والے نے عمر بِالْمَعْرُوف کو لِسُلْطَانِ الجَائِرِ جابر سلطان کی وجہ سے جائر بمانے جابر کے ظالم بھئی جابر سلطان کی وجہ سے جاز لَهُ ذَالِقَ جائز ہے اس کے لئے یعنی یہ چھوڑنا اس کے لئے جائز مَعَا أَنَّ الْمُحَرِّمَ باوجود اس کے کہ محرم بھئی محرم کیا ہے وَهُوَ الْوَعِيدُ عَلَى تَرْقِ الْأَمْرِ اور وہ وعید ہے عمر بِالْمَعْرُوف کے چھوڑنے پر جو وعیدیں آئی ہیں حادیث میں بھئی مَعَا مَعَمُجَبِهِ قَائِمُنْ اس کا عطب فشلے سے ہے مَعَا أَنَّ الْمُحَرِّمَ مَعَمُجَبِهِ قَائِمُنْ باوجود اس کے کہ محرم ساتھ اپنے موجب یعنی اپنے حکم کے ساتھ موجود ہے خرمت بھی ہے اور محرم بھی ہے لِيَانَّ حَقَّهُ يَفُوتُ رَاسَنْ اس لیے کیونکہ اس کہنے والے کا حق تو پورے طور پر فوت ہو جائے گا وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى بَاقٍ بِعْتِقَادِ حُرْمَتِ تَرْكِ اور اللہ کا حق تو باقی ہے جس اعتقاد کے ساتھ یہ چھوڑنا حرام ہے دل میں کیا اعتقاد رکھے کہ میں چھوڑ تو رہا ہوں لیکن یہ عمر میں لا معروف کو چھوڑنا حرام ہے یہ اعتقاد ہے تو دیکھو حق اللہ باقی ہے ابھی بھی وَجِنَایتِهِ عَلَى الْإِحَرَامِ اور اسی طرح مکرح کی جنایت کرنا اے حرام پر بھئی مکرح کی جنایت کر اے حرام پر بھئی آپ جانتے ہیں اے حرام کے اندر بہت سی پابندیاں انسان پر لاغو ہو جاتی ہیں مثلا بال نہیں کار سکتا ناخن نہیں کار سکتا بیوی اس سے صحبت نہیں کر سکتا خوشبو نہیں لگا سکتا وغیرہ بھئی اب ایک شخص ہے وہ حالت اے حرام کے اندر تھا دوسرے نے راستے میں کہیں ملا اس نے سلوار نکالی کہ چلو بھئی یہ کام جو خلاف احرام تھا یہ کرو مثلا شکار کھیلو وغیرہ بھئی تو اب یہ اس نے جنایت کروائی ہے اس پر احرام کے اندر بھئی شریعت نے ای رخصت دے دی کہ اس کے لیے گنجائش ہے بھئی مثلا شکار کی شکار کہا کیا کرو شکار کھیلو تو پھر اس کے بھئی یہاں پر اگر یہ عمل نہیں کرتا تو اس بیچارے کا حق پورے طور پر خوت ہو جائے گا لیکن اگر عمل کر لیتا ہے تو پھر حق اللہ پھر بھی باقی ہے کس طرح اس کا کیا کرے زمان بعد میں دے دے گا بھئی جیسے کہ مکرح کی جنایت بتلایا بھئی جنایت ہی مطن میں آیا تھا حاضر امیر کس کو راجے ہے مکرح کو جنایت المکرحی علی احرامی ہی جیسے مکرح کی جنایت اپنے احرام پر یباح لہو ما اکرح علیہی تو مباح ہوگا اس کے لیے وہ چیز جس پر اس کو مجبور کیا گیا ہے معا قیام المحرمی سات معا قیام المحرمی وحکمی ہی جمیعات باوجود قائم ہونے محرم اور اس کے حکم دونوں کے لیانا حقہ یفوت راسا اسی کیونکہ اس کا حق تو افساد ہو جائے گا پورے طور پر وحق اللہ تعالی باقین بی ادائی الغرمی اور اللہ کا حق باقی ہے زمان کی ادائیگی کے ساتھ لا یخلو هذا لفظ عن انتشار اور یہ لفظ خالی نہیں ہے انتشار سے بھئی بھئی دیکھئے یہ جنایت یہ بھی مکرح والی صورت ہے ما قبل بھی مکرح والی صورتیں تھیں درمیان میں وہ ترک الخائف علی نفس ہی آیا یہ مکرح نہیں ہے تو لہٰذا اب اس ضمیر جنایت ہی کہ ہا ضمیر کو درمیان میں ایک اجنبی کے آنے کے باوجود اس ضمیر کو کس کی طرف لوٹانا مکرح کی طرف لوٹانا اس میں کیا ہے انتشار ہے بھئی انتشار ہے بھئی کیونکہ ذہن تو یہ کہتا ہے شاید یہ خائف علی نفس ہی کی طرف ضمیر راجے ہے بھئی لا يخلو هذا لفظ عن انتشار انتشار نہیں ہے یہ لفظ انتشار سے ولو ارجع ضمیرہ الالخائفی یخرج عن انتشار قلیلہ اور اگر اس ضمیر کو لٹا دیا جائے خائف کی طرف تو پھر یہ نکل جائے گا انتشار سے تھوڑا سا پورے طور پھر بھی نہیں نکلے گا و جنایت ہی ہا ضمیر کس کو لٹائیں الخائف علا نفس ہی وہ جسے اپنے نفس کا خوف ہے بھئی مقرح کو بھی تو اپنے نفس کا خوف ہی تھا تو یہ بھی مقرح ہے لیکن ہا ضمیر کس کو لٹا دی خائف علا نفس ہی کو تو وہ شخص جسے اپنے نفس کا خوف ہے اس کی جنایت کرنا علا الہرامی کس پر وہ شخص جسے اپنے نفس کا خوف ہے اب کہتے ہیں انتشار تھوڑا سا کم ہو گیا پورے طور پر پھر بھی نہیں ختم کیونکہ مراد اس سے کون ہے مقرح ہی ہے ضمیر لٹائی خائف کو اور مراد کون ہے کیونکہ مقرح کو بھی تو اپنے نفس کا کیا ہوتا ہے لیکن بھئی اس میں تو صرف وہ صورت آئی کہ جب اس نے قتل کی دھمکی دی ہو اگر عزو کاٹنے کی دھمکی دی ہو وہ صورت تو نکل گئی حالانکہ اس کا بھی یہی حکم ہے بھئی صورت تابہ جو آگئی بھئی تو لہٰذا اگر ہا ضمیر راجے کریں مقرح کی طرف تو پھر تو ہے انتشارِ رمائے اور اگر راجے کریں خائف علا نفس ہی کی طرف تو پھر انتشار کچھ کم ہو جاتا ہے لیکن بھارا ختم نہیں ہوتا پورے طور پر یہ مانا وَلَوْ أَرْجَعَ زَمِيرَهُ إِلَى الْخَائِفِرَ اگر لٹائے اس کی ضمیر کو خائف کی طرف تو یا خرجو عمل انتشارِ قلیلہ تو یہ تھوڑا سا انتشار سے نکل آئے گا وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ اور اگر اس کو یہ مقدم کر دیتے یہ جو وَجِنَایتِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ والی مثال تھی اس کو اگر یہ مقدم کر دیتے عَلَا قَوْلِهِ اپنے قَوْد وَتَرْكِ الْخَائِفِ اس پر کیا کر دیتے مقدم کر دیتے فِذْ ذِكْرِ ذِكْرِ کے اندر لَقَانَ أَوْلَى تو یہ البتہ بہتر تھا بِتِّسَالِ اَمْثِلَةِ الْمُقَرَحِ كُلِّهَا کس وجہ سے مُقرَح کی ساری مثالوں کے مل جانے کی وجہ سے یہ بہتر ہوتا بھئی وَتَنَعُلِ الْمُقَرِّ مَالَ الغَيْرِ اور مجبور کا کھا لینا غیر کے مال کو بھئی ایک شخص ہے شدید بھوک کی حالت میں کوئی چیز کھانے کو نہیں یہ اسے یقین ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا بھئی اس حالت میں اسے غیر کا مال ملا بھئی غیر کی کوئی کھانے کی چیز وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتا ہے تو شریعت نے گنجائش دے دی وجہ اس کی یہ کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کا حق تو پورے طور پر فوت ہو جائے گا یہ مر جائے گا اور اگر کر لیتا ہے تو دوسرے کا حق پورے طور پر فوت نہیں اس کا نائب ابھی بھی موجود کیا کرے اسے بعد میں رمان دے دے اسے یہ معنی ہے وَتَنَعُلِ الْمُقَرِّ مَالَ الغَيْرِ اور کھا لینا مجبور کا غیر کے مال کو مخمصہ کہتے ہیں شدید بھوک کو شدید بھوک کی وجہ سے حیثو یرخصو لہو اس حیثی سے کہ رخصت دے دی گئی اس کو تَنَعُلُ الْتَعَامِ الْغَيْرِ دوسرے کے تعام کو کھانے کی لِأَنَّ حَقَّهُ يَفُوتُ بِالْمَوْتِ عَاجِلًا اس لیے کیونکہ اس کا حق تو خوث ہو جائے گا موت کی وجہ سے جلدی ہی وَحَقَّ الْمَالِكِ مَرْعِيٌّ بِالْزَمَانِ بَعْدَهُ اور مالک کا جو کھانے کا جو مالک ہے اس کا حق اس کی تو رعایت ہو جائے گی زمان کے ذریعے اس کے بعد بھی مَعَنَّ الْمُحَرِّمَ وَالْخُرْمَتَ قِلَاهُمَا مَوْجُودَ باوجود اس کے کہ محرم اور حرمت دونوں موجود ہیں اکٹھے ہی وَحُقْمُهُ اَيْحُقْمُهَا ذَنَّعِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُخْصَتِ اور حکم اس کا یعنی یہ رخصت میں سے جو پہلی قسم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ عظیمت کو لے لینا اولا ہے عظیمت پر عمل کرنا اولا ہے حَتَّى لَوْصَبَرَ وَقُتِلَ یہاں تک کہ اگر اس نے صبر کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا فی صورت الیکراحی کس صورت میں اکراح کی صورت میں کان شہیدن تو یہ کیا ہوگا شہید لِأَنَّهُ بَضَلَ نَفْتَهُ لِقَامَتِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى اس لیے کیونکہ اس نے اپنی جان خرج کر دی اللہ کا حق قائم کرنے میں وَقَذَا لَوْ عَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ فِي صورتِ الْخَوْفِ اور اسی طرح اگر اس نے عمر بالمعروف کیا خوف کیا صورت میں اولم یتناول مالالغیری یا اس نے نہیں کھایا غیر کے مال کو وَمَاتَا اور مر گیا لم یا متعاسمن تو یہ گناہگار ہو کر نہیں مرے گا بل شہیدن بلکہ شہید ہوگا وَإِنْ عَمِلَ بِالْرُخْصَتِ اَيْزَنْ يَجُوزُ لَهُ اور اگر اس نے رخصت پر عمل کیا تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے علامہ حرارت و بنابر اس کے جو میں نے تحریر کیا کہ یہاں باوجود محرم اور حکم کے ہونے کے اس کے ساتھ کونسا معاملہ کیا جاتا ہے مباح والا معاملہ کیا جاتا ہے تو یہاں عمل جائز ہو جاتا ہے چلئے بس وَإِحَادَهُ وَالْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ